اسلام علیکم سامین امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور محبت دل پر دستک از افت سہر تاہیر بہت شوق سے سن رہی ہوں گے اس کے پچھلے حصے آپ لوگوں نے سنے پیش خدمت ہے اس کا اگلا حصہ مری کے بجائے ان کا پڑاؤ ایوبیا میں پڑا تھا اسد نے یہاں بہت زبردست لوکیشن دیکھی ہے جو کہ ہمارے ایڈ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے جالے نے اپنے فوٹوگرافر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا جالے اور سبہ نوفل کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی بھئی ہمارا کیا ہے ہم تو تمہارے رحم و کرم پر ہیں جہاں جی چاہے لے جاؤ نوفل نے بڑی خوش دلانہ معنی تخیزی سے کہا تو جالے کا کہہ کا سبہ کو سنسنہ آ گیا اور اب یہاں کوٹیج بھی پہنچ کر وہ ان دونوں کا انداز بھول نہیں پا رہی تھی پہلے مری کا خوبصورت سفر اور اب خان پور ایوبیا کی خوبصورت وادی بارش ابھی تھوڑی دیت پہلے ہی تھمی تھی بعد انہوں نے سورج کو ڈھام کر پوری وادی میں شام کا سا سمہ پیدا کر دیا تھا مگر اسے کوئی بھی خوبصورتی نہیں بھا رہی تھی اسے کوٹیج میں چھوڑ کر وہ خود کچھ فاصلے پر موجود ہوتل چلا گیا جہاں صرف یونٹ کے لوگ ہی نہیں بلکہ جالے آفری دی بھی لہائش پزیئے تھی اور اس کے ساتھ ایک موڈل گرل رائی مارک کمرہ شیئر کر رہی تھی جو کہ نو فل کے ساتھ ایڈ میں کام کرنے والی تھی پتہ نہیں اس ایک ہفتے میں کیا کیا تماشتیں دیکھنے پڑیں گے وہ کوٹیج سے باہر برامدے میں آ گئے جہاں جالی سے سارا برامدہ کور کر کے مضبوط جالی دار ہی دروازہ لگایا گیا تھا وہاں بیٹھ کر سامنے سڑک اور پھر سڑک کے بلکل ساتھ ہی وسیع و عریض کھائی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا تب ہی بادل زور سے گرجت وہ پوری جان سے لرز اٹھی اور الٹے قدموں دوڑ کر واپس کمرے میں چلی گئی موسم کی شدت سے اسے یوں بھی بہت خوف آتا تھا چجائے کا بالدوں کا گرجنا یا بجلی کا گڑکنا زوہا تو خوب انجوائی کرتی تھی مکر سبا کا تو دل ہی بند ہو جاتا تھا وہ کمبل میں گھس کر بارش رکنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی اور سب اس کی بزدری پر ہسا کرتے تھے اور یہاں اسے شدت سے اپنی بیمائیگی کا احساس ہوا تھا اسے انجان جگہ پر تنہا چھوڑ کر وہ خود کتنے مزے سے اپنی جالے افریدی کے پاس چلا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ اپنی حالت کا احساس کر کے وہ رو پڑتی اسی وقت وہ دروازہ کھٹ کھٹائے جانے پر بری تنہا چونکی جان کر دیکھا تو جالی دار دروازے کے پار نوفل کھڑا تھا اس نے دروازہ کھول دیا ہاتھوں میں تھامی شوپرز اسے تھما کر نوفل نے کنڈی لگا کر ساتھی تالہ بھی لگا دیا سبا کا دل لرزنے لگا یہ کیوں لگایا ہے اجنبی جگہ پر اتنی احتیاط تو واجب ہے نا تو جو کنڈی لگے ہونے کے باوجود آ جائے وہ کیا تالے میں نہیں آ سکتا سبا کو اس کی منطق عجیب سی لگی تو کہہ دیا جواباً وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا آپ کھانا نکالیں مجھے بھوک لگ رہی ہے سبا کو سب کچھ بھول بھال کر یا گونہ خوشی کا سا احساس ہوا کہ وہ جالے کے ساتھ کھانا کھا کر نہیں آیا تھا برطن تو تھے نہیں اس نے یوں ہی بستر پر اغبار بچا کر باکس کھول دیئے روغنی نان کباب اور بریانی کے علاوہ چٹنی اور صلاح تھا وہ ہاتھ دھو کر بستر پر آ بیٹھا سبا ہاتھ دھو کر آئی تو وہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا وہ جھچکتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھی غلطی ہو گئی مجھے ڈسپوزیبل برطن بھی لانے چاہیے تھے وہ اسے مخاطب کیے بغیر بولا تو سبا نے عام سے انداز میں کہا یوں بھی تو کھایا جا سکتا ہے اوکے شروع کریں اس نے قدر توقف کے بعد کہتے ہوئے اسے بھی کھانے کی دعویٰ دی تو وہ جھچک سے گئی ایک میز پر سب کس بیچ بیٹھ کر کھانا کھا لینا اور بات تھی مگر یہاں اجدبی سے محول میں بلکل تنہائی میں نوفل کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کھانے کھانے کا الگی تجربہ تھا وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر بڑی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا جیسے وہاں بلکل اکیلہ بیٹھا ہو لذیذ کھانے کی پر اشتہ مہت مادے پر اثر انداز ہونے لگی تو وہ بھی شرم و جھچک کو بالائے تاک رکھ کر اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی اگر آپ چاول کھانے ہوں تو آپ سلات کے پتے یوز کر سکتی ہیں چمچ تو ہے نہیں وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا خود اس نے بریانی کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تھا شاید اسی کے لیے ہی لائیا تھا سبق کے دل میں خوشگمانی کی ہلکی سرمخ پیدا ہوئی تھی اس نے سلات کا پتہ آدھا کر کے اس کے ساتھ چاولوں کا نوالہ بنا کر موں میں رکھ لیا جیسے روٹی کے نوالے کسی بھی سالن کے ساتھ بنایا جاتے ہیں بریانی کی چند دیکھنے والے ایسے ہی لیے تھے کھانے سے فراغت پا کر سب کچھ سمیٹنے کے بعد وہ یوں ہی آ کر کمرے میں موجود واحد کرسی میں آدھا سی نوفل بستر پر کوہنی کے بل نیم دراز کسی میکزین کی ورق کردانی کر رہا تھا یوں ہی صفات پر نگاہ دوڑاتے ہوئے پر سکون انداز میں بیٹھا میں بولا دیکھ لیا آپ نے یہاں کر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا میں آپ کو ہر جگہ تو ساتھ لے کر نہیں پھڑ سکتا وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی تھی پھر یاد دہانی کرانے والے انداز میں بولی یہ میری نہیں بلکہ امی جی کی خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں انکار کے سو طریقے ہوتے ہیں اگر کرنا ہو تو بہت جتلاتا ہوا انداز تھا جس پر سبا نے تھنڈے مزاج کی لڑکی کو بھی جس پر سبا جیسے تھنڈے مزاج لڑکی کو بھی سرطپہ سلگا دیا تھا تو آپ ہی انکار کر دیتے میں خوامکہ کیوں سب کو خود کو سب کی نظر میں برا بناوں میں نے تو کہا تھا اور سب کے بیچ کہا تھا باقی سب تو آپ کے جواب پر منحصر تھا وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو نظر کی گرفت میں لیے اتمنان سے کہہ رہا تھا وہ چٹا گئی تو مت لاتے مجھے آپ کی مرضی تھی تب ہی مجھے ساتھ لائیں ہیں ورنہ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی مارے غصے کے مو سے الٹی ہی بات نکلی چلی تھی وہ یک لخت مسکراتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا بہت اچھے یعنی میری مرضی تھی آپ کو اپنے ساتھ ایوبیا کی اس خوبصورت وادی میں لانے کی یہاں کے چپے چپے پر اپنی حسین یادیں ثبت کرنے کے لیے رومانٹک موسم انجوائی کرنے کے لیے انٹریسٹنگ وہ جیسے اس کی بات سے بہت لطف اٹھا رہا تھا وہ خجل سی ہو کر غصے سے بولی میں نے کبھی ایسی فضول سوچے نہیں پالی آپ جس کے ساتھ آئے ہیں اسی کے ساتھ اپنا وقت یادگار بنائیں میں نے صرف امی کی خواہش کا مان رکھا ہے وگرنا آپ اپنی پسندیدہ ہستی کے ساتھ ہی آتے وہ اس کی بات کا کچھ بھی جواب دیئے بغیر یوں ہی مسکراتا ہوا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اٹھ گیا تو وہ وہیں بیٹھ کر بادوں کی ہلکی ہلکی گرج پر غور کرنے لگی وہ کپڑے تبدیل کر کے آیا تو وہ یوں ہی کرسی میں دھسی گود میں دھرے ہاتھوں پر نظریں جمائے ہوئی تھے پہلی نظر میں نوفل کو لگا شاید وہ رو رہی ہے مگر ذرا سا غور کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ زیرے لب کچھ پڑ رہی ہے لاپروائی سے شانے جھٹا کر وہ کمرے کی واحد کھڑکی کے پٹ کھونے لگا جس میں جالی کے ساتھ گریل بھی لگی ہوئی تھی تھنڈی ہوا کے جھونکے پل بھر میں کمرے کے حفظ سمیٹ کر لے گئے آسمان کو سیاہ بادلوں نے پوری طرح ڈھامپ لیا تھا بادلوں کے گرجنے کے ساتھ ساتھ کہیں آسمان پر بجلی بھی چمکتی دکھائی دے رہی تھی گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے موسم کے دل فریبی کو جیسے خود میں سمونا چاہا تھا پھر پلٹ کر بستر کی طرف آ گیا اگر آپ کو مراقبے سے فرصت مل گئی ہو تو بستر پر آجیں میں لائٹ آف کرنا چاہتا ہوں صبح مجھے یونٹ کے ساتھ لوکیشن دیکھنے بھی جانا ہے کلائی سے گھڑی اتار کر تکیہ کے نیچے رکھتا وہ تنزن کہہ رہا تھا سبا کو مجبوراً اٹھنا ہی پڑا ہم لائٹ آن بھی تو رکھ سکتے ہیں کچھ دیر پہلے کسی تندہی اور تیزی کی بجائے اس کے لبوں لہجے میں مصالحانہ پن تھا نوفل کی اس کی طرف اٹھنے والی نظر بے ساختہ تھی کیوں ایسی کے بیتباری ہو گئی ہے آپ کو اس کا انداز سو فیصد تمسخورانہ تھا مگر وہ بہت زب سے بولی نئی جگہ ہے اور پھر بادل بھی گرج رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت نئی اطلاع ہے کہ آپ بھی کسی سے ڈرتی ہیں چڑھ کا کہتے ہوئے وہ بستر پر دراز ہو گیا تھا کھڑکی تو بن کر دیں سبا کو اعتراض ہوا تھا کیا قبر پہاڑی موسم میں بجلی اسی راستے کمرے میں آگر تھی خوف کا کوئی ایک روپ تھوڑی ہوتا ہے ترہاں ترہاں کے وہم چلاوا بن کر ڈراتے رہتے ہیں یہاں ایسا کیا ہو رہا ہے جو کھڑکی بند کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے وہ تلقی سے بولا تھا سبا نے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیئے تھے نوفل نے بیزار ہو کر تکیا مو پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا نئی جگہ کی اجنبیت اور تنہائی کا احساس تو تھا ہی اس پر موسم کی شدت کا خوف سونے پر سہاگہ ہو گیا تھا نوفل تو کپ کا سو بھی چکا تھا مگر سبا کو بہت مشکل سے نیند آئی تھی رات کا جانے کون سا پہر تھا جب بجلی کی زوردار کڑک سے اس کی آنکھ کھل گئی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا یقیناً موسم کی خرابی کے باعث بجلی جا چکی تھی خوف سے اس کا دم گھٹنے لگا اسی وقت بادل زورد سے گرجے تو سرکش ایک دھماکے سے کھڑکی کے پٹ کھولتی پورے کمرے میں چکرانے لگی ساتھی آسمانی بجلی کی کڑک اور چمک نے لہزہ بھر کو پورا کمرہ روشن کر دیا اپنے حلق سے نکلتی بے اختیارانہ چیخ کو وہ کسی طور بھی روک نہیں پائی تھی نوفل ہر بڑا کر جاگ اٹھا تھا مگر غنودہ ذہن اور گھوپندھیرے کی وجہ سے کچھ اندازہ نہیں لگا پایا کہ اصل واقعہ کیا ہے مگر اب کے بعد بادل زورد سے گڑ گڑائے تو وہ اس کے بہت پاس چلے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ بے حد خوف زدہ تھی اس کا لرستہ کپ کپاتہ لمس نوفل کو حواظ کی دنیا میں لانے کا باعث بنا تھا بادل کے گرشتے ہی اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا تو بے ارادہ ہی بے اختیار ہی نوفل نے اس کے گرد بازو پھیلا کر جیسے اسے تسلی دی لائٹ آن کر دینا پلیز وہ گھبرا کر رو دی تھی پہاڑی علاقے کی یہ رات واقعی بہت توفانی اور بھیانت تھی بادلوں کی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ چھٹکی کڑیاں ٹورتی محسوس ہو رہی تھی اور آسمانی بجلی خوفنا کڑک کے ساتھ لپک جیسے کھڑکی کے راستے کمرے میں گھوسی چلی آ رہی تھی خود نوفل نے بھی ایسا شدید موسم پہلی بار دیکھا تھا مگر فیلحال موسم کی شدد بادلوں کی گرج یا بجلی کی چمک کچھ بھی اس کے خیال میں نہیں تھی اس کی دھڑکنیں اس پل کسی اور کی دھڑکنوں کی ہم آہنگ تھی اور خیالات کا تانتہ کسی بیر ترتیب سانسوں سے علج رہا تھا اسے اس پل ہر پل ٹھکرانے والی اسے مجبوری اور جبر کا نام دینے والی اس وقت کے بے حت نزدیک بے دست و پا مدد کی طالب تھی انہیں قربتوں کے کبھی نوفل احمد نے سپنے دیکھے تھے مگر نہیں نوفل کا دل پر بھر میں عوب گیا تھا یہ وہ قربت تو نہیں جو مشام جان کو مغتر کر کے صدیوں کی تشنگی کو مٹا دیتا یہ وہ قربت تو نہیں جو منوطو کا فرق مٹا کر محبوب اور محب کو ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ بندھر میں بان دیتی ہے اس سپردگی میں وہ محبت تو نہیں جو دو دلوں کو ایک ہی تال پر محبے ورقص کر دیتی ہے یہ قربت فقط ایک مجبوری تھی اور اس سپردگی میں فقط خوف پینہا تھا اس کا بڑھا ہوا بازو سمٹ گیا تھا پل بھر میں تمام جذبات بھاب بن کر اڑ گئے اسے پیچھے ہٹا کر وہ اٹھا اور جا کر کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر کے چٹکنی لگا دی کڑکتی بجلی کی چمک کی ترسیل کا راستہ بند ہوا تو کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا نوفل نے سارٹیبل کی دراز میں ہاتھ پر کر لائٹر برامت دیئے اور جلا دیا وہ اب کوہنیوں میں مو دیئے بیٹھی تھی اب اگر سارا رات موسم بگڑا رہا تو کیا آپ یوں ہی تماشا لگائے رکھیں گی اس کے لب و لہجے کی تلخی بے وجہ نہیں تھی رات کے اس پل سبا کی ذرا سی بے احتیاطی اس کی تمام تر حصیات کو جھن چھوڑ کر رکھ گئی تھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس موسم سے اس نے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بھیگتے لہجے میں کہا لائٹر کی پرسرار سی روشنی میں وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں بھری آنسو بھری آنکھوں میں دیکھ نہیں پایا تھا کہ لائٹر بوجھ گیا روشنی گریں پلیز وہ مسترب ہو اٹھی نوفن جن جلایا تھا اتنی نازک لگتی تو نہیں ہے آپ وہ لائٹر جلا کر اٹھا اور سامنے موجود پرانی ترس کے آتشدان کی طرف گیا وہیں صبح کونس پر اس نے اجلی مومبتی پڑی دیکھی تھی وہ جلا کر لائٹر بوجھا دیا ڈر بھی انسانوں ہی کو لگا کرتا ہے وہ اب قدر سنبھل کر جیسے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی اچھا بہت نئی خبر ہے میرے لئے نوفل کا انداز تمس خور لیے ہوئے تھا جو کم از کم سبا کو تو بہت چوبا تھا ہر کوئی آپ کی طرح نیڈر نہیں ہوتا بے خوفی ان میں ہوتی ہے جن کی اندر در چھپے ہوئے نہ ہو خود کو چھپانے کی کوشمیں ہلکان ہونے والا سوکے پتوں کے ہلنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے سائٹ ٹیبل کی درہ سے سگرٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے وہ بہت پر سکون انداز میں کہہ رہا تھا پھر تقیر سے ٹیک لگائے نیم درہ سکیفیت میں بیٹھ کر سگرٹ نکال کر لبوں میں دبائی اور لائٹر سے اسے آگ دکھانے لگا وہ جو اس کے لفظوں کے معاینی و متب سمجھنے کی کوشش میں غلطان تھی بے ارادہ ہی اسے دیکھنے لگی وہ بڑے آرام سے سگرٹ کے کش لگا رہا تھا جیسے اب کافی دیر تک جاگنے کا ارادہ ہو پہلی بار سبا کو اس کے سگرٹ پینے پر غصر نہیں آیا تھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں تو آپ سرسر غلط سوچتے ہیں کافی دیر بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو سگرٹ کی راکھ فرش پر جھارتا اسے دیکھنے لگا ممبتی کی کمزور سی زرد روشنی میں وہ اب پہلے سے بے خوف لگی تھی ابھی چند لمحے پہلے والی ڈرپوک سی سبا سے بلکل الگ میں نے آپ کو کبھی نہیں ڈرائیا اور نہ ہی عورتوں پر خامخواہ کا روب رکھنے کا شوقین ہو آپ سے بھی اول روزی کہہ دیا تھا کہ آپ بلا خوف و خطر جو چاہیے فیصلہ کر سکتی ہیں وہ ریسان سے کہہ رہا تھا سبا کا دل ڈوب کر اُبھرا تھا کتنی آسانی سے وہ اتنی بڑی بات کہہ جاتا تھا جسے سوچنے میں سبا کو شاید زمانے لگ جاتے مجھے محبتوں کو مان دینا آتا ہے نوفل میں نے اس گھر میں پرورش پائی ہے جہاں کا ہر مکین ایک دوسرے کے اندر بستا ہے محبت ہمیشہ سے میرا دین میرا ایمان رہی ہے میں کسی بھی تعلق و بے ایمانی سے پروان چڑھانے پر یقین نہیں رکھتی تھی مگر بہت ساری محبتوں کو کراسس سے بچانے کی خاطر مجھے یہ زلت بھی گوارہ ہے مجھے آپ کی چاہت یہاں لائی تھی خام خام مقصد کچھ بھی ہو مگر اب میں یہاں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں کیونکہ میں اپنے بھائی کا گھر برباد نہیں کر سکتی اور نہ ہی نگین نے میرا کچھ بگاڑا ہے ہاں مگر آپ کی طرف میرے بہت سے قرض نکلتے ہیں ہم چاہت وہ دفعہ تنستے ہنس دیا تھا پھر جھو کر سرخی ایمائل فرش پر سگریٹ مسل کر سیدھا ہو بیٹھا بھول ہے آپ کی محترمہ مجھے کبھی بھی کسی بھی دور میں آپ کی چاہت نہیں رہی ہے اور خواہم خواہ کے مفروضوں کو سوچ کر اپنا دماغ مت تھکائیں میں سونا چاہتا ہوں اگر آپ کو نین نہیں آ رہی تو بخوشی باہر جا کر موسم انجوائی کر سکتی ہیں وہ بے رخی سے کہہ رہا تھا پھر وہ اپنی جگہ پر لیڑ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا مگر وہ کسی اور ہی دھیان میں تھی یہ مفروضیں نہیں ہیں ہاں مگر یہ سچ ہے کہ فطری طور پر میں نے کبھی اس پروپوزل کے بعد آپ کے بارے میں سوچا تھا تب مجھے لگا تھا کہ آپ کی آنکھیں سچ کہتی ہیں وہ ایک سچے آدمی کی آنکھیں تھیں اب تو آپ کی آنکھیں بھی آپ کے لفظوں کا ساتھ تہیں دیتی کسی دھیان میں ڈوبی آواز نوفل احمد کو ساکت کر گئی تھی کتنی ہی دیر اس کی سوچوں کے تانے بانے اسی آواز کے معنی امت تب میں الجھے رہے تھے پھر اس نے دھیرے سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ چادر اوڑے دوسری جانب کروٹ لے چکی تھی کاش کے سب امیر تم بھی اتنی ہی سچی اور خالص ہوتی تو میں اپنی نظر انتخاب پر ذرا بھی نہ پشتاتا تم اپنے پورے کھرے پن کے ساتھ مجھے ملتی تو میں آج اپنے پیار کی برکہ میں تمہیں یوں شرابور کرتا کہ اس موسم کا ڈر تمہارے قلیب بھی نہ پھٹکتا اس کمرے میں اجنبیت کے بجے محبت بھری سرگوشیاں رقص کرتی میری محبت تمہیں ایسا روپ سے روپ عطا کرتی کہ تم اپنے ہونے پر نازہ ہوتی مگر کاش اس کے دل میں پھر سے سگرٹ کی طلب جاگی تو وہ لائٹ اور سگرٹ کا پیکٹ لیے اٹھ کر باہر برامدے میں چلایا جہاں جالیوں کے پار موسم اپنی تمام تر شدت کے ساتھ پھنکار رہا تھا بادوں کی گرج بجلی کی چمک اور گہرائی کی طرف بہتا پانی وہ سگرٹ سلگا کر جالی کے قریب آن کھڑا ہو کچھ ایسا ہی شور اور شدت وہ اپنے اندر بھی محسوس کر رہا تھا میں اکثر بیٹھی سوچتی ہوں میری قسمت کا جو تارہ ہے جانے کیسا ہے اور کہاں ہے جو میرے خوابوں میں آتا ہے مجھے سوچتا تو ہوگا میں ہر چہرے میں اسے ڈھونڈتی ہوں وہ بھی مجھے کھوجتا تو ہوگا مجھے پانی کی طلب بڑھتی ہوگی دھیمی سی آگ میں جلتا ہوگا بے تابیے دل حد سے سوا ہوتی ہوگی محفلوں سے دور بھاگتا ہوگا بے چینی سے سگرٹ سلگا کر رات جاگتا ہوگا وہ مجھے پکارنے کی خاطر چپکے سے کوئی نام لیتا ہوگا میں اکثر بیٹھی سوچتی ہوں واہ واہ کیا بات ہے ڈائری تھامے باقاعدہ سر دھن رہا تھا واشروم سے نکلتی ہمراہ چیل کی طرح اس پر چھپٹی تھی پس قدر بےہودہ ہو تم وجدان شرم نہیں آتی کسی کی پرسنل ڈائری پڑھتے ہوئے اے ذرا دیان سے بڑا ہوں میں تم سے اس نے ہاتھ اوپر کر کے ڈائری اس کی پہنچ سے دور کر کے تنبیہی انداز میں کہا تھا اب اس چھے فٹے کے آگے گڑیا سی ہمرا کی کیا چلنی تھی روحانسی ہونے لگی کبھی حرکتوں بھی بڑھوں جیسی کر لیا کرو کسی کی پرسنل ڈائری پڑھنا بہت گھٹیا حرکت ہے مائنڈ یو ڈیئر کزن انسان کو اپنے پرسنل سکوپ پرسنل ہی رکھنے چاہئے اب میں تمہارے کمرے میں آیا تو سامنے میز پر یہ ڈائری کھلی پڑی دعوتیں عام دے رہی تھی وہ مزے سے کہہ رہا تھا ہمرا نے دانت پی سے پھر بھی کسی کی چیز کو بینہ اجازت ہاتھ لگانے سے لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہئے لو جی شرم کہے کی بلکہ سارا قصور ہی تمہارا ہے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کھلی ڈائری سامنے رکھ کر دوسروں کا خاص تو پھر مجھ جیسے شریف روجوان کا ایمان عزبا تم جس قدر شریف ہو یہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں ہمرا نے تن سے کہتے ہوئے ڈائری لینے کی خاطر ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک قدم پیچھے آٹا ہوا اتمنان سے بری شرارت سے بولا اب اس قدر کسر نفسی سے تو کام مت ہو اب بھی جا کر سب گھروانوں کو تمہاری یہ آزاد خیان نظم سناؤں گا تو ان سب کو بھی پتہ چلے گا کہ کیسی پائے کی شائر اس کا گھر میں سکونت پذیر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور تو اور میرے بابا جی کے موقع بھی معاملے کی تحت تک نہیں پہنچ پائے اس کا ارادہ جان کر ہمرا چیخ ہی تو اٹھی سر توڑ دوں گی میں تمہارا اوفو ناراض مت ہو یا تمہارے فائدے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں اس سے گھر بالوں کو تمہارا آئیڈیل ڈھوننے میں آسان ہی رہے گی اور انشاءاللہ دسمبر تک تاہیجان تمہیں رخصت بھی کر دیں گے وہ بظاہر بہت دوستان انداز میں کہہ رہا تھا میکر ہمرا جانتی تھی کہ ذرا سی نمی دکھانے پر وہ ایسا کر بھی سکتا ہے بکو مت وجی ڈائری دو مجھے وہ غصے سے بولی تو اب کی بار اس سے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائری واپس کر دی بائی دوئے یہ اتنی پھٹیچر سی شائری کس بدنصیب کے لیے کی ہے تم نے وہ بڑے دوستان انداز میں پوچھ رہا تھا ہمرا کا جی چاہا ڈائری اس کے سر پر دے مارے کسی کے لیے بھی ہو مگر تمہارے لیے ہرگز نہیں تھی بے رخی سے بولا تینگ گوڑ وہ فورا ہی مشکور ہوا تھا میں کہا تمہاری نظم کے ہیرو کتنا سگرٹ پی پی کا کلیجہ سیاہ کرتا رہتا یا گلی گلی پاگلوں کی طرح تمہارا نام پکارتا وجدان اب دفع ہو جاؤں یہاں سے تم اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا چلا جاتا ہوں یار میں تو تمہارے پاس ایک چھوٹے سے کام کے لیے آیا ہوں وہ تو راستے میں تمہاری ڈائری نے ایمان خراب کر دیا وہ مسکین انداز میں کہتا ابھی بھی اس کی ڈائری کو دیکھ رہا تھا جسے وہ اپنی کتابوں کے نیچے رکھ چکی تھی اس کی نظروں کا مہور جانتے ہوئے وہ غیر محسوس کن طریقے سے کتابوں کے طرف مشت کیے اس کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تو تم اپنا یہ چھوٹا سا کام اپنی جھنڈے والی سرکار کے موقعوں سے کیوں نہیں کروا لے تھے جو انہوں نے تمہیں خدمتگار کے طور پر دے رکھے ہیں ہمرا نے بھی اس کی طرح چھوٹا سا کو خاصا لمبا کر کے ادا کیا تھا لو بھلا ان سے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کروا تھا کہ میں اچھا لمبا ہوں ان کے لئے تو میں نے بہت شاندار کام سوچا ہوا ہے ہمرا کا دل ہال گیا ضرور میرا ہی کچھ برا سوچا ہوگا تم نے تمہارا نہیں اپنا سوچا ہے اور بہت خوبصورت سوچا ہے وہ اپنی شرارہ سے چمکتی ذہین نگاہیں اس پر جمعے دفتا مسکر آیا تو وہ اکتا کر بولی اب یہ خیالی پلاو بنانا بن کرو اور نکلو یہاں سے پہلے کالج میں دماغ کھپا کر آئی ہوں گھر آتے ہی تم وارد ہو گئے ہوں مجھے نیند آ رہی ہے یہ تو تم اب بہت زیادتی کر رہی ہو آج آپی ہرتال پر ہے بھا بھی میکے جا چکی ہیں میں تو تمہارے پاس فقط پانچ کپ چائے کی فرمائش لے کر آیا تھا ہاں ہاں اور تمہیں سوچا ہوگا تو ہمرا تو ضرور ہی ہے فضول تمہارے فضول قسم کے دوستوں کے لئے چائے بنا دے گی جو شاید ویسے تو میں بنا دیتی مگر میری پرسنل ڈائری کو چھیڑ کر تم نے جو سریحن گناہ کیا ہے اس کی سزا کے طور پر ان سب کو اپنے اپنے گھر جا کر چائے پینے پڑے گی سزا تو تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پی کر بھی ہونے مل سکتی ہے میرا مطلب ہے کہ میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے غلطی کہہ لو جس پر میں سوری کر سکتا ہوں اگر تم کہو تو وجی پلیز گیٹ آؤٹ ہمرا نے کمار بے مروتی کا مظاہرہ کیا تو وہ اس کے تاثرات فورا نہیں بدل گئے اوکے تو میں ابھی جا کر سب کو تمہاری نظم سناتا ہوں وہ کیا لکھا ہوا تھا محفلوں سے دور سگرٹ سلگا کر آپ کے شولوں میں لپٹا ان لوگوں کی طرح جاگتا پاگلوں کی طرح پکارتا پھر دیکھنا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہی تمہاری رخصتی عمل میں آ چکی ہوگی وہ دھمکانے والے انداز میں اس کی نظم کی آزادی میں مزید اضافہ کرتا ایندہ صورتحال کا نقشہ کھینس رہا تھا خبردار جو یہ ساری بقواس کیسے کے سامنے کی ہو تو نہیں کروں گا اگر تم میرے دوستوں کے لئے چائے بنا دوگی تو اس نے بڑی بے نیازی سے مشروط حل پیش کیا تھا اور بعد میں بھی کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ یہ میری شائری ہے اور نہ ہی میرا مزاک اڑاؤ گے وہ واہ دے لی رہی تھی وجدان اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا بلکل بھی نہیں بلکہ میں تو کسی کو شک بھی نہیں ہونے دوں گا کہ ایک عظیم شائرہ اپنی آج زی کے باعث کیسی گنہ میں کی زندگی بسر کر رہی ہے وہ نروٹھے پن سے بولی تو وجدان نے ممشکل ہونٹ پھینچ کر مسکرہ ہٹ رکھی پھر اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا اس سٹیمپ پیپر لکھوالو میں زندگی بھر تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا خیر اتنے فرما بردار تو کبھی نہیں رہے ہو ہمرا ابھی بھی مشکوکی تھی اگر تمہاری قسم کھاؤں گا تو پھر سے تمہیں کوئی وہم لگ جائے گا اب تم چل کر چائے بنا دو وہ خبیص میری جان کو رو رہے ہوں گے یونیورسٹی سے سیدھے یہیں آ رہے ہیں ہم سب اگر چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہو جائے تو برا نہیں مانیں گے آسم اور روحیل کو بھوک بھی لگ رہی ہے وہ مزید پھیلا تو دروازے سے باہر نکلتی ہمرا ٹھٹک گئی میں صرف چائے بناوں گی اسے باوار کر آیا تو وہ متاسفان انداز میں بولا اب اتنے بڑے راز کو چھپانے کی اتنے بہت گھٹیا ہو تم اس کا متہ پا کر سلک کر کہتی وہ باہر نکل گئی وہ ہستہ ہو اس کے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا وہ شاور لینے کے بعد توریے سے بال رگر تا اپنی دھوئے میں باہر نکلا تو اپنی بستر پر نیم دراز انس کو دیکھ کر ٹھٹک سکیا پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے اسے چھڑنے والے انداز میں بولا کیا بات ہے کئی بھابی سے جھگڑا تو نہیں کر بیٹھے آفیس کے بعد سیدھے میرے کمرے میں دکھائی دے رہے ہو اس کا اشارہ انس کی فارمل ڈریسنگ کی جانب تھا رونگ میری میسیز اپنے میکم ہے اس لیے اسے جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ تم سے جھگڑا شاید ہو ہی جائے وہ کہتا ہوا اچھ بیٹھا تھا موئی ٹی شرٹ پہنتا اس کے سامنے کرسی پر آبیٹھا ایسی کیا خطہ ہو گئی مجھ سے تم مجھ سے اپنی باتیں چھپانے لگے ہو انس سنجیدہ تھا یہ کیا ڈالک بوزی ہے یار کھل کر بات کرو میں بھلا کیا چھپاؤں گا تم سے وہ مسکرا رہا تھا انس نے جانستی نظروں سے اسے دیکھا تو میں یہ سمجھوں کہ جو زہا کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے وہ سواریاں نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا مگر انس خاموش ہی رہا کچھ کہو گے تو ہی پتہ چلے گا نا کہ محترمہ نے میرے متعلق قیابہ انجاری کیا ہے وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا مجھے تمہارے انماری کی لوکر کی چھو بھی چاہیے انس نے اسے گھوٹے ہوئے کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگا اس کا کیا کروگے تم تم چھو بھی دے رہے ہو یا نہیں اب کی بار وہ ڈبٹ کر بولا تو مہید نے متاسفان انس رو سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ویسے تو میں نے اپنی لوکر کو لوک نہیں کر رکھا پھر بھی اگر تمہیں اس کی چابی چاہیے تو وہ رائٹنگ ٹیبل کی داہینی دراز میں رکھی ہے وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا اٹھ کر الماری کی جانب بڑھا تو مہید گہری سانس بڑھتا اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑا بال بنانے لگا وہ اس کے لوکر میں ہاتھ مارتا پتہ نہیں کون سا گوھر نایاب دریافت کرنے کی صحیح لاحاصل میں مصروف تھا پھر ناکام ہو کر مہید کی طرف پلٹا جو اسی کے انتظار میں سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا اب اگر تم چاہو تو میرے بینک کا لوکر بھی چیک کر سکتے ہو وہ بڑا متحمل انداز میں کہہ رہا تھا انس جھیلا سا پڑھ کر پھر سے اس کے بستر پر دراز ہو گیا یہ زوہا کی بچی کس دن پڑھ جائے گی مجھ سے بات کیا ہے آخر کیوں شرلوک ہومز بننے کی کوشش کر رہے ہو وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے کیونکہ تم نے خود اس کے سامنے کسی اور لڑکی سے وابستگی اور پسندگی ظاہر کی ہے جس کی نہ صرف تصویر تمہیں لوکر میں رکھی ہے بلکہ اس کے لئے تم نے بہت سے شاعری بھی کر رکھی ہے انس نے مختصرن تفصیل بتائی تھی مگر مہید کے ات پینار میں قطعی فرق نہیں پڑا تھا اور تم نے اس کی بات مان لی یوں ہی شکسہ ہوا تھا پھر وہ بات بھی تو اتنے مضبوط انداز میں کر رہی تھی مگر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے بھلا اس غلط بیانی کا کیا مقصد تھا اب انس کو زوہا پر غصہ آنے لگا جس کی وجہ سے آج وہ مہید کا لوکر چیک کرنے نکل پڑا تھا بھلا اس نے کب مہید پر ایسی بیدباری کی تھی مگر مہید رسانیت سے بولا وہ یقیناً مزاک کر رہی تھی تمہیں تنگ کرنا چاہ رہی ہوگی اس بات پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا انس کو بھی اپنی غلطی کا خیال آیا پھر سیدھا ہو بیٹھا ویسے مہید رشتہ تو تم دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی ہے مگر پھر بھی تم سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ واقعی تم دونوں کی طبیعتوں میں بہت فرق ہے تم جس قدر مچیور اور تھنڈی طبیعت کے مالک ہو وہ اسی قدر ام مچیور اور جذباتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری جتنی اہمیت ہم سب کے لیے ہے وہ تمہاری اتنے قدر نہیں کرتی اس کی پور محبت سی تشویش مہید کو مسکرانے پر مجبور کر گئی جب میں اس کے قدر کروں گا تو اسے خود بخود میری قدر کرنا آ جائے گی تم کیوں اتنی سقیل باتوں میں دماغ کھا پا رہے ہو ویسے وہ بھی اپنی جگہ بلکل صحیح ہے جس طرح تم اس کی طبیعت صاف کر رہے تھے اس سے تو اس کا مستقبل خطرے میں ہی لگ رہا تھا کبھی پیار سے بات کی ہو تو اس کی خیالات بدلے نا مشفرے کا شکریہ مہید نے ساتھ گی سے کہا تو وہ چڑھ کر بولا کبھی ایسے مشفروں پر عمل درامت بھی کر لیا کرو شاید یوں ہی تمہاری سوکھی سڑھی زندگی میں بہار آ جائے خالی پیٹ اتنی سقیل گفتگو مادے کے لیے تکلیف نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے فیلحال تو کپڑے چینج کر کے کھانے کی میز پر پہنچو تمہارے فرمودات سے میں پھر استفادہ کرلوں گا مہید نے نرمی سے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا میرا بھی سو فیصد یہی خیال ہے وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا اس کے جانے کا یقین کر لینے کے بعد مہید اپنی جگہ سے اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل کی طرف آیا دائینی دراز کھول کر اس میں لوکر کی چابی اور اپنی ڈائری نکالی ڈائری کھولتے ہی صفحات کے بیچ رکھی تصویر جیسے روشن سے ہو گئی وہ مہید کو لگا کہ وہ مسکراتا چہرہ ماحول پر چھانے لگا ہو تم کیا جانو آنا سمیر میری زندگی میں تو جانے کب سے بہار آ چکی ہے ہلکی سی مسکرات کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے پھر سے ڈائری کو لوکر میں رکھ کر لوک لگایا اور اس بار چابی بک شرف کی پلاسٹک شیٹ کے نیچے رکھ دی یہ محض اتفاق ہی تھا کہ کلون میں کھلنے والی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا وہ خود سے محض چند فٹ کے فاصلے پر ٹہلتے آناس اور زوہا کی ساری گفتگو سے واقف ہو گیا تھا وہ تو کمرے میں تاریخی کے باعث اسے دیکھ نہیں پائے مگر محید نے ان کی ہر بات سنی تھی تب ہی تو وہ تمام فارمالٹیز نبھا کر بیٹھا ہوا تھا ورنہ ابھی تک آناس پر ہر راز آشکار ہو چکا ہوتا وہ مطمئن سہو کر کمرے سے باہر نکل گیا وہ مسکراتے ہوئے خود بھی گلوکار کے ساتھ سور میں لا رہا تھا نگین نے سخت چڑھ کر ہاتھ مار کر سی ڈی پلئر آف کر دیا تھا وہ گاڑی کی رفتار کم کرتا اس کا خفہ ست چہرہ دیکھنے لگا اس کی ہونٹوں پر اب بھی مسکرہ ہر تھی یہ میرے دل کی آواز تھی جس کا تم نے بے دردی سے گلگ ہونٹ دیا ہے آپ نے کبھی میرے دل کی آواز سنی ہے جو میں آپ کا خیال کرتی پھر ہوں وہ حد درجہ ناراضگی سے بولی تو وہ اس بات کو اپنے ہی انداز میں لے گیا کیوں نہیں سنی تمہارے دل کی آواز بلکہ میں تو ایسے کئی مواقع گنوا سکتا ہوں جب میں نے تمہاری دھڑکنوں کی آواز اپنے دل کے ساتھ دھڑکتے سنا ہے باوجود ضبط کی اس کے چہرے پر پہلے سرخی پھیلی پھر وہ مجوب سی ہو کر ہنس دی بات کو گھومانا پھرانا تو آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہے میری اتنی ساری خصوصیات میں تمہیں ایک یہی خوبی دکھائی دی اسے جیسے افسوس ہوا تھا مگر نگین اب پھر سے سنجیدگی کی لپیٹ میں آ گئی تھی جواب میں کچھ نہیں بولی تو وہ اس کا دل بھیلانے کو پوچھنے لگا آئس کریم کھاؤگی نہیں فیل فور جواب آیا تھا چلو پان کھلاتا ہوں ابھی تو کھانا کھا کر آ رہے ہیں میرا بالکل بھی دل نہیں جا رہا وہ ابھی بھی اسی موڈ میں تھی یہ کیا نگین ابھی تک اسی بات کو لے کر بیٹھی ہوئی ہو وہ جیسے خفا ہوا تھا ہاں تو جیسے بہت چھوٹی بات ہے نا وہ نئے سیرے سے کڑنے لگی جانتی تو ہمیری عادت کو یار پھر بھی ہر بات بحث کرتی ہو وہ بھی جھنجلا سکیا تھا تو کیا اب ساری زندگی میں صرف ایک ہی دن کے لیے امی کے گھر جایا کروں گی اسے صدمہ سا لگ گیا لو جی محبت نہ ہوئی تاری انکبوت ہو گئی مکھی کی طرح اوپر تلے دائیں بائے سے گھرے ہوئے ہیں بھلے لوگ سانس تو لینے کی اجازت دو کم آن نگی دو منٹ کی ڈرائیو ہے جب جی چاہے آ جایا کرو وہ اب بھی اس مام لے کو ہلکے پھل کے انداز میں لے رہا تھا مگر اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے لیے اس کے مہکے کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بس نگین کی ہر بیتابی صرف اپنے لیے ہی دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ اس کے اس اندازہ محبت سے سہم کر رہ گئی تھی کبھی آپ اپنے گھر والوں سے دور رہ کر دیکھیں پھر پوچھوں گی آپ سے اسے انس کی یہ فرما بردالی بلکل بھی نہیں بھائی تھی ناراضگی سے مو موڑ کر کھڑکی سے باہر چھانکنے لگی دیکھو جب شادی ذرا پرانی ہو جائے گی تب چاہے مہینہ بھر وہیں ٹھہرنا میں کوئی پابندی نہیں رگاؤں گا وہ ابھی بھی مسالحت کے موڑ میں تھا نگین بھننا کر پلٹی یوں کہیں نا ابھی صرف نئے نئے کا خمار ہے خود غرض ہیں انس کے ہونٹوں پر بے ساختہ سی مسکرہ ہٹ پھیلے یہ خود غرض ہے تو ہرگز نہیں کہہلا سکتی کیا میں تمہارے جذبات کا پاس نہیں کرتا سچی بتاؤ یہ نئے نئے کی محبت سے تمہارا دل بھر گیا ہے کیا اچھا بس وہ خجل سی اسے ٹوگ گئی مجال تھی جو بولتے وقت تول لے تھا بھئی میں تمہاری طرح دوغلہ نہیں ہوں مجھے تم سے عشق ہے میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہر پر میری نظروں کے سامنے رہو اور مجھ سے ایسی ہی محبت کرو ٹوٹ کر وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا نگین کے دل میں بڑے زور کی حلچل مچی ہوئی تھی کوئی عاشق اپنی محبوب سے ایسی باتیں کر رہا ہو تو ایسی بڑی بات نہیں لگتی مگر ایک شوہر کے ہونٹوں سے اپنی بیوی کے لیے ایس اعترفات احزاز ہی کہلائی جا سکتے ہیں اس کا دل بھی تفاہ خور سے بھر گیا تھا مگر اسے حدود میں رکھنے کے لیے مسنوی خفگی سے بولی مجھے نہیں آتی آپ کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا محبت کرنی تو یار میں کس لیے ہوں اتنے مہینوں سے سکھا تو رہا ہوں تم ہی انانی ہو ورنہ اب تک مجھے سکھا رہی ہوتی وہ شرارہ سے کہہ رہا تھا وہ مارے حیاء کے اسے صحیح طرح سے ڈانٹ بھی نہیں پائی تھی آپ کو تو بس موقع جائیے انگلی پکڑا تو فورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں وہ اس کے حساسات کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہا تھا ہستے ہوئے بولا میں کیا کروں میری فطرت میں رومینس ہے جس کا بھکتار مجھے بھڑنا پڑتا ہے وہ بے ساختہ بولی تو اسے زومائنے انداز میں دو بدوں کہا اتنا جنگلی تو نہیں ہوں میں جانتا ہوں مقدس تحی صحیفے کو کیسے چھوا جاتا ہے اچھا بس وہ فورا ہی حیاء کے پسینے میں آ گئی تھی کبھی لا پروائی تو کبھی حد درجہ بے نیازی اس کی پی توجہ سے مسترب ہوتی مگر پھر اس کی بھرپور توجہ پاتے ہی روز اول کی طرح سراسیمگی کی حدوں کو چھونے لگتے اور اس کی یہی سادگی انس کی توجہ کو کہیں نہیں جانے دیتی تھی تم ہی میرے چاہتوں کے امین ہو تم ہی آسمان میرا اور تم ہی زمین ہو روح حل پر تمہارے ساتھ رہتی ہے جسم میرا چاہے جہاں کہیں ہو نگاہ میں کوئی چہرہ جچتا ہی نہیں تم سب سے بڑھ کے حسی ہوں وہ گنگنا رہا تھا نگین حسدی تھی آپ بھی نہ بس ہر وقت ناکام عاشق بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میرے دردے دل کی تھی داستان جیسے تم حسی میں اڑا گئے اس نے بڑی دکھیہ انداز میں مصرہ پڑا تھا بہت ہوشیار ہیں آپ ایک تو غلطی کرتے ہیں اوپر سے ناراض بھی نہیں ہونے دیتے نگین نے شکوا کیا تھا اس میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے اگر تمہیں نراض رہنے دیتا تو فرشتے ساری رات تم پر لانت بھیجتے رہتے بہت شکریہ اتنا خیال کرنے کا مگر کبھی وہ باپ بھی پڑھ لیں جہاں عورتوں کے حقوق لکھے ہوئے ہیں اپنے مطلب کی ساری باتیں تو خوبیاد رکھی ہوئی ہیں نگین نے لطیف سے تنس کیا تو وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اتمنان سے بولا اسی پر عمل کرتے ہوئے تو تمہیں اتنی محبت سے رکھا ہوا ہے پھر بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی محبت صرف عملی نہیں ہوتی ہے نس وہ چڑھ کر بولی مگر وہ اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر ہنسنے لگا اوہو تو جناب کو بھی محبت کی کیٹیگریز کا علم ہے میرے نزدیک کسی کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کا نام بھی محبت ہے وہ بولی تو اس نے فوراں کہا تو نہ کرو نا مجھ سے محبت کبھی جو تم نے میرے جذبات اور احساسات کی پروہ کی ہو اف نگین نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا پھر وہی مرگے کی ایک ٹانگ مرگے کی دو ٹانگیں ہو سکتی ہیں اگر تم میری محبت کا عملن جواب دو اپنے ایمان سے بتاؤ میرے آفس جاتے ہوئے یا واپسی پر آج تک کیا کبھی خود سے میری قریب آئی ہو مجھے فلمی ہورن بننے کا کوئی شوق نہیں ہے وہ چھڑ کر بولی تو اس نے گہری سانس بھڑی ہائے میرا نصیب ہونے کو تو میری شادی کسی مغربی دوشیزہ سے بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی تھی کیا رومینٹک لائف گزرتی بس ہم مشرقی لڑکے یہیں پر تو مار کھا جاتے ہیں جہاں گھر والوں نے کہہ دیا سر جھکا کر ہاں کر دی توبہ یوں کہیں کہ جہاں جہاں گھر والوں نے کہا وہیں پر سر جھکا دیا ایک سے کب تسلی ہوتی ہے آپ لوگوں کی نگین نے تنس کیا تو وہ فل فور بولا کبھی بات کا روشن پہلو بھی دیکھ لیا کرو چار چار کے جنازے چائز کر آ رہے ہیں اوف نگین کو اس کی لافظنی پر ہسی آ گئی تو وہ مسئلے کے دب جانے پر اتمنان کی سانس نے نگا اگلی صبح آفیس جانے سے پہلے وہ زہا کے کمرے میں گیا تھا وہ سر جھار مو پھاڑ اپنے کپڑوں کی علماری صحیح کرنے میں غرق تھی یہ ہوتا ہے نقصان کبھی کام نہ کرنے کا انس نے اس پر نکتہ چین نہیں کی تو وہ ناراضگی سے بولی بس ایک آپ ہی رہ گئے تھے تنس کے تیر چلانے والے ابھی شکر کرو کہ میرے ہاتھ میں اصلی تیر نہیں ورنہ جتنا غصہ تم پر آ رہا ہے وہ بھی چلا دے تھا وہ چھٹک کر انس کو دیکھنے لگی ساتھ ہی یاد آیا کہ وہ ایک انتہائی خاص مہم سر کر کے لوٹا تھا کچھ ملا وہ اس کے اندر سنس نہیں پھیلی تھی تمہارا سر اور محید کے سامنے جو شرمندگی ہوئی وہ الگ وہ بھونایا تھا زہا چکرا کر رہ گئی انس کے ساتھ کل رات کیا معایدہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ نظروں کے آگے گھن گیا تھا آپ غور سے دیکھتے انس بھائی یقین کریں وہ آپ کے ساتھ فاول کھیل رہا ہے وہ مسترف ہوٹھی اگر میں خردبین لے کر بھی دیکھتا تو وہاں سے کچھ نہ ملتا میں نے محید سے بھی تمہارے بیوقفانہ بیان کی وضاحت چاہی تو وہاں بھی شرمندگی ہوئی وہ کسی بھی لڑکی کے لیے ہاں کہہ سکتا تھا سو اس نے تمہارے لیے کہہ دی وہ خود افیر چلا کر لڑکی پسند کرنے والا لڑکا نہیں ہے وہ متاسفانہ انداز میں کہہ رہا تھا محید کے اس قدر جھوٹ نے اسے سر تپا سلگا دیا مگر وہ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ محید کے جھوٹ کے آگے اس کے کسی بھی سچ کو محض بچپنا یہ جذباتیت ہی تصور کیا جائے گا سو مزید بات بڑھانے کے بجائے تلخی بھرے غصے سے بولی وہ محض اپنا امیج بنا رہا تھا مگر کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس کی اصلیت آپ سب کے سامنے آ جائے گی تب آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا کہ آپ کا فرما بردار اور باکردار بھائی نہ صرف کسی لڑکی پر فریفتہ ہے بلکہ اس سے افیر بھی چلا رہا ہے شٹ اپ زوہا اور اپنا لب و لہجہ درست کرو اگر کبھی کسی نے تمہیں ٹوکا نہیں تو اس کا یہ مطبطہ نہیں کہ تمہیں محید کی عزت نہیں کرنی چاہیے وہ کیسا ہے یہ سب جانتے ہیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے انس نے بہت سنجیدگی سے اسے ڈانڈ دیا تھا وہ سرخ چہرہ لیے ہونڈ بیچے بہت زب سے اسے دیکھتی رہی تھی مگر آگے سے جواباً ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی صرف وہی میرا بھائی نہیں تم بھی میری بہن ہو میں جانتا ہوں کہ تم ہم سب کا مان رکھو گی تھوڑی سی بے وقوف ہو مگر خود غرض نہیں اس لیے باہیم اختلافات کو اگر اتنی خوبصورتی سے ختم کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اسے مت گماؤں یقین کرو محید کے ناتے گھر والوں کو اور بھی پیاری ہو جاؤ گی وہ اب بہت دوستانہ انداز میں اسے سمجھا رہا تھا مگر وہ تو جیسے جکھڑوں کی عزت میں تھی محید حسن فرما بردار باکردار اور اگر مجھے کوئی مقام یا عزت ملے گا تو اسی کے توسط سے یعنی میں خود سے کچھ بھی نہیں اور ایسا کب تک ہوگا تمام عمر وہ یوں ہی اپنے چہرے پر فرما برداری کا نقاب اوڑے سب کی نظروں میں مطبئر بنا رہے گا اور زوہمیر زوہمیر اس کے نام سے جانی جائے گی محید حسن وہی جس نے لاپروہ اور جذباتی زوہمیر سے شادی کر کے اس کی زندگی سمار دی اور اپنی طبیعت پر جبر کر کے زندگی گزار دی فیصلے کا حق ہوتے ہوئے بھی جس نے اپنی مو بولی ماں کمان رکھنے کی خاطر ان کے فیصلے پر سر جکا دیا محید حسن پرفیکٹ مین ویری میچیور نائس مین انہس کتنی ہی دیر اسے سمجھانے اور محید کی شان میں ردب اللسان رہنے کے بعد چلا گیا تو وہ زبط کھو کر ٹوٹ پھوٹ کر رو دی اس کے ہر آنسو شکست کی سرزمین سے پوٹا تھا وجی تمہارے موقع کچھ کام نہیں کر رہے نگین سخت مایوس تھی وہ اس وقت کچھن میں موجود وجدان کے لیے چائے کے ساتھ فنگر شپز بنا رہی تھی ارے بھابی ماں ایک آپ تو بہت جلدی مچاتی ہیں بھئی ان کا اثر ہوگا لیکن ذرا دیر سے مگر اتنا ہی اثر پذیر ہوگا اب ستائیس سالوں کے بگڑے چند دنوں میں تو ٹھیک ہونے سے رہے وہ مسکراہت دباتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ بس انہیں دم کیا ہوا نمک اور چینی کھلاتی رہیں دے تو رہی ہوں اتنی ڈھانٹ کھا چکی ہوں کبھی چائے میں چینی زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کھانے میں نمک وہ مو بس وڑتے ہوئے بولی تو وجدان نے چپس اٹھا کر مو میں رکھتے ہوئے بڑے مدبران آنداز میں کہا اسی نمک چینی سے بل کر زندگی بنی ہے بھابی ما آپ کچھ دن اور انہیں یہی دونوں چیزیں کھلاتی رہیے بے وفا شہر آپ کے قدموں میں ہوگا اوفو بے وفا تو نہیں وہ بس میرا کہنا نہیں مانتے نگین نے جلدی سے تردید کی تو وہ بولا وہی وہی بے مہر شہر کے دل پر راج کریں گی آپ اگر میرا کام نہیں ہوا نو وجدان تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گی نگین نے اسے دھمکایا پچھلے دو ہفتوں سے وہ وجدان کا دیا دم کیا ہوا نمک اور چینی انہس کے ہر کھانے کی ڈش میں ملا رہی تھی بقول وجدان کے بابا جی جھنڈے والی سرکار نے مجھے بخشش دی ہے کہ میں ایسے چھوٹے موٹے عملیات کر کے لوگوں کی مشکل حل کر سکوں اللہ کے حکم سے اور نگین کا دھیان فوراں انہس کی طرف گیا تھا کاش کبھی وہ میرے بس میں آ جائیں وہ آپ کے بس میں تو کیا ٹرک میں بیا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے وجدان تو یوں بھی موقع کی تلاش میں رہتا تھا چھٹکی بجا کر بولا تو اسے خود بدھ لگی وہ کیسے بس ذرا سا دم کیا ہوا نمک اور چینی کھلا دے انہیں پھر دیکھئے گا جھنڈے والی سرکار کا کمال وہ مسکراہر دبائے کہہ رہا تھا زوہر فوراں اس کی شرارت بھام گئی اس نے اسی وقت نگین کو منع کر دیا یہ سب اس کی بکواس ہے تم بتاؤ جی ایسا ہو سکتا ہے کیا وہ آسانی سے ٹرپ ہو گئی تھی زوہر سر تھام کر بیٹھ رہی ہاں ہو تو سکتا ہے مگر کچھ نظر و نیاز دینا پڑے گی وہ بڑی ہوشیاری سے کہہ رہا تھا وہ کیا بھئی یہی میرے موقعوں کو میرے مطلب ہے کہ کبھی کبھار میرا کوئی کام کر دیا کریں میرے دوستوں کو چائے پانی پوچھ دیا کریں اور بس اس نے کہا تو نگین بہ خوشی مان گئی تھی اور آج یہ اسی گزشتہ سے پیوس تحسین تھا ایک تو آپ بہت جلباز ہیں یہ نہ ہو کہ عمل الٹا پڑ جائے وہ چائے کا کپ اور فنگر چپس کی پلٹ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا الٹا ہی تو پڑ رہا ہے وہ گہری ساز بھر کر رہ گئی وجدان مسکراتا ہوا کچھن سے نکل گیا انس کے لئے چائے لے کر وہ تائی جان کے کمرے میں چلی ہے جہاں کوئی بحث بہت زور و شور سے جاری تھی یوں ہتیلی پر تھرسو مت جمع ہو انس اور ویسے بھی جب تک سبا اور نفل واپس نہیں آ جاتے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا تائی جان کہہ رہی تھی پھر نگین کو دیکھ کر گفتگو میں شامل کر لیا معید اور زوہا کے رشتے کی بات کر رہا ہے یہی تو مواقع ہوتے ہیں اپنے کے مل بیٹھنے کے میں بھی کچھ نہیں کرنے والی وہ لوگ کون سا دور گئے ہیں اور اب تو ویسے بھی ان کی واپسی میں تینچار روز ہی رہ گئے ہیں انس کو چائے کا مک تھماتے ہوئے نگین نے انہیں تسر لی دی تھی یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں ان سے گرہی کی تو بات ہے منگنی کی ڈیٹ تو کم از کم فائنل کر لیں باقی سب نوفل اور سباکی آنے پر ہو جائے گا انس نے کہا ہاں اس میں کوئی مزائقہ نہیں آگے جمعی مناسب سمجھیں نگین نے سادگی سے کہا تو اس کی فرما برداری پر تائی جان مسکرہ دی میں کہتی ہوں تمہارے اببو سے چائے گھر کی ہی بات ہے مگر تاریخ لینے کے لیے بھی کچھ رسومات کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے ہم باقاعدہ زوہ کا رشتہ مانگ کر منگنی کی تاریخ تیہ کریں گے انہوں نے اپنا پلان بتایا پھر فوراں بولے میں مریم کو بھی بلاؤں گی اس کے تو دہرے رشتے ہیں بھانجی بھی ہے اور بھتیجی بھی تو پھر کل کا رید دن رکھ لیتے ہیں آج آپ اببو سے بات کرنے کے بعد مریم پھپو کو فون کر لیجئے گا توبہ ہے آپ سے معید بھائی کے ازادی برداشت نہیں ہو رہی تائی جان کے کمرے سے نکلتے ہوئے نگین نے میٹھی آواز نے اس پر تنس کیا تو وہ تھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا مجھے تو حسرت ہی رہے گی اس قید کا مزہ چکنے کے لیے میں تو ترس رہا ہوں قیدی بننے کے لیے پتہ نہیں کون اس رشتے کو قید کرتا ہے ہر بات کا سرہ خود سے ضرور جوڑیہ کیجئے آپ اس نے ناک سیکوڑ کر کہا انس نے کہتے ہوئے اس کی کمر میں بازو ہمائل کیا تو لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آتا معید یہ نظارت دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا نگین نے تڑپکن انس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو وہ ڈھٹائی سے ہٹنے لگا بس کچھ دنوں کی بات ہے پھر یہ حضرت بھی ایسے ہی سین پارٹ کرتے دکھائی دیں گے کم از کم کمرے کے باہر تو اپنی حرکتوں پر قابو رکھنا کریں نگین کو معید کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی شرم آ رہی تھی انس پر بگڑی تو وہ کورنش بجا لیا شکریہ آپ نے کمرے کے اندر کی حرکتوں پر بین نہیں لگایا آپ کبھی نہیں صدر سکتے وہ دانت پیس کر کہتی لاؤنج میں رکے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ انس مسکراتے ہوئے وہیں معید کے پاس براجمان ہو گیا شرم کرو پورے گھر کو لیو سپوٹ بنا کے پھر رہے ہو اس کی مستقل مسکرات نے معید کو ٹی وی سکرین پر سے نگاہ ہٹانے پر مجبور کر دیا انس نے ہلکا سا کہہکہ لگایا پھر اسے چھڑنے والے انداز میں بولا اچھا ہے نا تم بھی کچھ سیکھ لو مستقبل قریب میں ایسی بہت سی شرمیلی حرکتیں کرنا پڑیں گی شٹ اپ وہ سنجیدہ تھا یہ کبھی تو دادا بھکی کرسی چھوڑ کر اپنی عمر انجوائے کر لیا کرو انس نے اسے مشورہ دیا تھا اس کی بات پر معید کو ناچائے مسکرانا پڑا تب انس نے اصل بات شروع کی میں نے امی سے کہہ دیا ہے اور وہ بھی اب باقاعدہ طور پر چچی جان سے زوہا کر رشتہ مانگنی پر تیار ہو گئی ہیں بس آج والد صاحب سے بات ہو جائے پھر کل مریم پھوپو بھی آ جائیں گی اور یہ بیل منڈے چڑھ جائے گی وہ خاموش ہو کر معید کو دیکھنے لگا جیسے اس کے تاثرات جانا چاہتا ہو مگر وہ اتمنان سے بیٹھا صرف سن رہا تھا اب کچھ پھوٹو نہ مو سے انس کو غصہ آیا تھا اس سارے معاملے میں میرا کیا تعلق وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہا تھا انس کی ساری تقریر دھری کی دھری رہ گئی پھر اسے سخت طرح آیا تھا دانت پیستے ہوئے بولا سمجھ میں نہیں آتا تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں یا بیچاری زوہا کی قسمت پر افسوس کرو تمہاری شادی ہو رہی ہے دیواروں سے نہیں بلکہ ایک عدد جیتی جگتی لڑکی سے اس سارے معاملے سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا تو کیا ہمسائیوں کا ہوگا اوف اتنا غصہ موید بے ساختہ ہز پڑا جس پر انس کا خون ایک پوائنٹ مزید جلا تھا اب تم میرے مو سے ضرور کچھ الٹا سیدھا سن لوگے انس نے لب بھینش لیے جیسے واقعی کچھ کہہ جانے کا خدشہ ہو جبکہ موید نے دہت و تلے لب دبا کر مسکرہ ہٹ روکی تھی اچھا مجھے کیا کہنا ہے وہ تو بتا دو اس مسئلے کو اتنا ایزی مت رو موید وہ بے حسل جیدہ تھا پھر مزید کہنے لگا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ زوہا اس رشتے سے خاص خوش نہیں ہے تب ہی تو سب معاملے تیہ ہو جانے کے بعد بھی وہ تمہاری مخالفت میں بات کر رہی ہے یہ سب اس کا بچپنا ہے آنا سو کچھ نہیں میں نے چھوٹے مامو کو صاف لغزوں میں کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے اس رشتے پر کوئی اتراز نہیں اور یہ بھی کہ وہ زوہا کو مکمل آزادی رائے دیں چھوٹی مامی بتا رہی تھی کہ زوہا کو کوئی اتراز نہیں اس نے چھوٹے مامو کے سامنے اس رشتے پر ہامی بھری تھی موید نے ہلکے پھل کے انداز میں کہتے ہوئے اسے ریلیکس کرنا چاہا تو وہ بولا مگر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ ایک بار یہ رشتہ تھی ہونے سے پہلے تم دونوں میرے سامنے اس مسئلے پر بات کرو کم آن اناس تم خوام خواہ ایک بے بنیاد بات کو طول دے رہے ہو کل جب بڑی مامی باقاعدہ چھوٹی مامی سے بات کریں گی تو ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی اگر زوہا کا سرہ سبی اتراز ہوا تو کوئی بھی نظر انداز نہیں کرے گا ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بےوقوف اور جذباتی لڑکی کو کو کوئی بھی ٹیکل کر سکتا ہے تو پھر کہیں بھی اس کا رشتہ تیہ کروا دو بہرحال یہ بڑی مامی کی خواہش تھی میں اس سارے معاملے سے بے خبر تھا مہید نے سنجید کی سے کہا تو وہ صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا وہ دونوں ہی خاموش تھے پھر کچھ توقف کے بعد اناس نے خوشگوار لہجے میں کہا یہ بات تو تم نے سو فیصہ سچ کہی ہے زوہا کی بےوقوفیوں کو وہ صرف تم ہی برداشت کر سکتے ہو اور صدار سکتے ہو گھر کی مٹی گھر میں ہی لگ جائے گی اچھا خیال ہے معید بھی مسکرہ دیا تھا تب ہی انس کو کوئی خیال گزرا تو وہ تیزی سے سیدھا ہو بیٹھا بےوقوفیوں کی گٹری کو کوئی یوں ہی برازی اور رضا تو سرپی نہیں لیتا سچ بتاؤ معید کہیں تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہو گئی اس کے پرجوش انداز پر معید نے بے ساخت در آنے والی مشکرہت کے ساتھ کہا عادت ہو گئی ہے انس مایوس ہوا تھا پھر بھی خوشدلی سے بولا جو بھی کہو کافیہ تو سب کا ایک ہی ہے عادت کو عقیدت میں اور عقیدت کو محبت میں بدلتے دیر نہیں لگتی اچھی لوجک ہے صاف لگ رہا ہے کہ نیند پوئی طاقت سے تمہارے دماغ پر حملہ کر چکی ہے اب جا کر سو جاؤ صبح تک کافی افاقہ ہو جائے گا وہ متاسفانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا پھر بھی یار میری ریکویسٹ ہے کہ محس سمجھوتا نہیں بلکہ محبت کرنا کسی کو زندگی دینے کے لیے صرف محبت دے دینا ہی کافی ہوتا ہے اس نے کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے اپنے پیچھے انس کی بات سنی تھی وہ جیسے خود پر ہنس دیا میں تو محبت کر چکا ہوں انس میر اب جو فریق سانی کے تیور ہیں ان کے مطابق ہی لائے عمل تیہ ہوگا اور اس میں سر فہرست کیا ہوگا شاید سمجھوتا ہی اپنے کمرے میں داخل ہونے تک وہ اپنی آئندہ زندگی کا تجزیہ کر چکا تھا اگلے روز تائی جان نے بقاعدہ رشتہ بنگنے کا احتمام کیا تھا مریم پھپو کے ساتھ شوخ و شریر اماد بھی آ گیا تھا اور اب وہ مسلسل محید کو اپنی شوخیوں کی زدمے لیے ہوئے تھا جو آج زبردستی کی چھوٹی پر تھا اماد اماد مریم پھپو مسلسل اسے پکا رہی تھی مگر میوزک کے ساتھ ساتھ خود ان کا بھی اتنا شوڑ تھا کہ وہ سن کے نہیں دے رہا تھا انہوں نے خود بنف سے نفیز جا کر اس کے شانے پر تھپڑا سیدھ کیا تب وہ انس سے بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا کس قدر جھیٹ ہو تم مجال ہے جو ایک آواز سن لو انہوں نے جھلا کر کہا تھا میں پہلی ہی آواز سن چکا تھا والدہ محترمہ مگر آج میں احتجاج پر ہوں سب کی شادیاں ہو رہی ہیں سوائے میرے اس نے ان کے کام پوچھنے کے بجائے ناراضگی کا اعلان کر دیا تو سبھی بڑے شوق سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکات ہے نا تمہاری دیکھ لینا اگلے ہی روز بیوی میکہ جا بیٹھے گی انہیں کام کے وقت بیٹی کی شوخی بلکل نہیں بھائی تھی چچی جان کی طرح وہ بھی کبھی کبار ہی ان سب کی شوخیوں سے محفوظ ہوتی تھی کام کے وقت وہ سب کی پوری توجہ کی متنمی رہتی تھی مگر واہ کسمت تو اور لے آئیں گے ورنہ پھر اگلی اور پھر اس سے بھی اگلی وہ دو بدو بولا تو انس نے ہانک لگائی یہ اردو والا اگلی ہے یا انگلیش والا اگلی مسخرہ پن بند کرو تمہیں لوگوں کا ایڈیا تھا کہ اس پورشن سے باقاعدہ رشتہ لے کر چھوٹی بھابی کے ہاں جایا جائے گا اور اب یوں تماشوں میں جتے ہوئے ہو ٹائم دیکھو ذرا صبح صرف وہ لوگ اپنے پورشن میں بندے ہوئے ہیں اب اڑ جاؤ سب انہوں نے گھر کہا تو وہ شرافت سے نہ صرف خود اٹھ کھڑا ہوا بلکہ معصومیت سے پوشننگا وہاں وکیل کی بھی ضرورت پڑے گی محید کو ساتھ لے لیں تم بالکل لا علاج ہو مریم پوپو مایوسی ہو گئی تو اس نے ہستے ہوئے انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا وہ لوگ بقاعدہ مٹھائی اور فروٹ لکر چچی جان کے ہاں گئے تھے تایا جائن پہلے ہی سے وہاں موجود تھے گئے لیں ہم بڑے ماموں کو وہاں تلاش رہے ہیں اور یہ یہاں بیٹھے ہیں اماد کو اتراز ہوا تھا چچا جان نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے شکوا کیا اب بالکل تو پرایاں مت کرو وہ سب اتمران سے بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہوئے نگین نے چچی جان کے ساتھ کچن کا رخ کیا تھا اور باقی سب نے زوہا کی کمرے کا وہ کمر مو لپیٹے بستر پر دراز تھی اوہو یہاں تو فراقی گھڑیاں گینی جا رہی ہیں اماد نے مائنی خیزی سے جملہ کسا تھا وہ تپ کر اٹھ بیٹھی اب آپ لوگ میرا دماغ مت کھائیے گا کس کا ہوا تھا جو ان کا دماغ ٹھکانے لگانے کے دن آ رہے ہیں انس گنگو نایا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ اماد نے اس کا شانہ تھپک کر اسے داد دی تھی پھر وہ سب جم کر وہیں بیٹھ گئے ہمراہ ان کے لئے وہیں جوس کے گلاس لے آئی تھی ذرا دیر میں نگین بھی آ پہنچی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم میری دیورانی بن رہی ہو اس نے زوہا کو لپٹا کر کہا تو ناگواری کے باوجود وہ اپنے چہرے سے نکلتی تم تمہا ہٹ کو چھپا نہیں پائی تھی یار ہم اس نالائق قلی اتنا اچھا لے کر آئے ہیں شویش لاحق ہوئی تھی کوئی نہیں ایسے ہی آپ اسے تنگ مت کریں آپ نگین نے زوہا کی سائیڈ لی تھی مگر وہ لوگ کہاں باز آنے والے تھے انس نے ٹھنڈی سانس بڑھتے متاسفان انداز میں کہا سنا نہیں تم نے شاعر مشرق مصرہ کے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اس نے بڑی پر خاصہ زور دیا تھا کبھی غور سے بھی کبھی خود سے بھی آئینا دیکھ لیا کرے آپ کے چہرے پر بھی کوئی خاص پر نور نہیں ہے زوہا کی قوت برداشت کچھ خاص پائے کی تھی نہیں فوراں ہی جواب دے گئی تو وہ چٹک کر بولی اب مجھے تسلیح ہو گئی ہے کتنے نادر و نایا پروپوزل کی خوشی میں اس کا دماغ پھیرا نہیں ہے بلکہ یہ اب بھی اتنی ہی بد دماغیں جتنی کی اس سے پہلی تھی انس کو تسلیح ہو گئی تھی مگر اس کی تنبیہی نگاہ زوہا اچھی طرح محسوس کر رہی تھی تب ہی طولہ محالہ اسے اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا بھئی بہت بورنگ کپل ہے یار ادھر وہ گھنہ ادھر یہ میسنی اماد سکھ مایوس ہو رہا تھا زوہا نے تنس کیا ہر کوئی آپ کی طرح شارعہ عام نہیں ہوتا اس کے جملے سے ہر کوئی محفوظ ہوا تھا اوہو یعنی اندر سے کچھ اور ہی معاملہ ہے تم دونوں کا وہ اب بھی باز رہی آ رہا تھا اور چاہے وہ سب کتنے ہی خوشگوار موڈ میں کیوں نہیں تھے زوہا کو ان کی کوئی بھی بات چھیڑ نہیں پا رہی تھی ایک مسلسل بیزاری کوفت اور سب سے بڑھ کر جبر کا احساس پھر منگنی کی تاریخ نوفل اور سبق کے لوٹ آنے کے اگلے دن تیہ ہوئی تھی اور وہ ساکت بیٹھی اپنی قسمت کے اوراں کو اولٹے پلٹے دیکھ رہی تھی جاری نے اسے بھی زبردستی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا یہ بھلا وہاں کیا کریں گی نوفل نے دبے لفظوں اپنی ناغواری کا اظہار کیا تو وہ متاسفان انداز میں اسے لتارنے لگی قسمت سے اگر بیوی اچھی مل ہی جائے تو بہت ناشکرے ہو جاتے ہو تم مشرقی مرد ہر چیز کو قسمت سے اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے ہو حالانکہ سوچو تو تم لوگوں پر تا عمر سجدہ شکر واجب ہو جاتا ہے مگر سوچو تب نہ میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم کام مصروف ہو جائیں گے تو یہ بور ہوتی رہیں گی اور پھر یونٹ کے لوگ وہ فورا انسنبھلا تھا مانا کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے اور تو وہ ان کے لئے بہت پذہذف ہو مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے دنیا سے چھپانے کی خاطر تنہائی کی مار مارتے رہو سبا نے ان دونوں کی ساری گفتگو واشروم میں کپڑے تبدیل کرنے کے دوران سنی تو خود میں عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگی کمون جالے اتنا ظالم نہیں ہوں میں وہ خود بھی ایسے چیچویشن کو ایوائیڈ کرتی ہے میں بھلا ان پر پابندی کیوں وہ سبا کو واشروم سے نکلتے دیکھ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا جالے نے اس کی تنظروں کے تاقب میں پلٹ کر دیکھا تو جدید تراش کے ریڈ اورنج خوبصورت سے کڑائی سے مجزائین لباس میں ملبوط سبا کو دیکھ گئے اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ستائش سے اترائی جس کے اظہار میں اس نے قطن کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا مائی گوڈ یو آر لکنگ بیوٹیفل سبا لیکن اگر تم روزانہ یوں ہی لگتی ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوفل کے حواس کیسے قائم ہیں مغرب کی یہی خوبی یا خامی کہہ لیں وہاں لوگ بات کو دل میں نہیں رکھتے ہر بات چاہے اچھی ہو یا بری فوراں اگل دینے کے آدھی ہیں تب ہی تو انہیں ہماری طرح آر یا پار کے خدشات نہیں ستاتے مگر ادھر سبا تھی اس قدر کھلے الفاظ نے لمحہ بھر میں اسے برا فوختہ کر ڈالا چہرے سے پورتی تپش تو الگ رہی وہ نوفل کی طرف دیکھنے لائق بھی نہیں رہی تھی اس کا بلش کرتا چہرہ اس سمجھالے کو مشرقہ حسن لگا تھا وہ بے ساختہ ہنسن لگی تم واقعی لکی ہو نوفل تمہاری بیوی تو ابھی تک تم سے شرماتی ہے اب چاہے نوفل اور سبا کے درمیان کچھ بھی نہ رہا ہو وہ اس سے کتنی بھی ناراض کیوں نہ ہو فطری احساسات پر تو اپنا کنٹرول نہیں تھا کہ اپنی حیاء کو بورڈنیس کا روپ دے کر جالے کی گفتگو انجوائے کرتی رہتی وہ مرد تھا وہ کر سکتا تھا تب ہی تو اس گفتگو کے دوران سینے پر باز جولا پیٹے کھڑا رہا اسکراتا رہا تھا خود ہی سبا کو کوشش کر کے موضوع بدلنا پڑا ویسے میرا کوئی خاص اتنا دل نہیں کر رہا جانے کو خامخواہ کی بوریت ایسا تو گزارا نہیں ہونے والا تمہارا نوفل کے ساتھ بہت ایکٹیف بندہ ہے یہ اس کے تو ہر وقت سر پر سوا رہنا پڑتا ہے تب قابو میں آتا ہے یہ جن جالے شرارت سے کہتی نوفل کو دیکھ رہی تھے سبا دل محسوس کر رہ گئی مگر نوفل زو مائنے انداز میں بولا تمہیں تو ایسا نہیں کرنا پڑتا نا یہ جن تو ویسے ہی تمہارے قبضے میں ہیں جالے نے ہلکا سا کہہ کر لگا کر اس کے فقرے کو انجوائی کیا تھا مگر پھر اس سے دھمکانے والے انداز میں بولی ویسے ایک مشرقی بیوی کے سامنے ایسی باتیں کرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے نہیں بھئی میری میسس بہت معصوم ہے وہ کہہ رہا تھا معصوم یا موقوف سبا قدل کو رلایا تھا سبا پیس چلو نا اور کچھ نہیں تو اپنا ہانیمون ٹرپ سمجھ کر ہی انجوائی کر لو جالے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا سبا تو کچھ توچنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی وہ جانتے تھی نوفل اسے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا وہ خود بھی اس کے آسا پر سوار ہونے کی چاہت نہیں رکھتی تھی مگر جالے یہ کیا چاہتی ہے اسے تو چاہیے تھا میرے انکار پر خص کم جہاں پاک کہتی نوفل کو لے کر چلی جائے اور اپر سے اس کا کھلا دولا اندازے گفتگو اتنی بے باگ تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی کہ جالے کے فقروں کو نوفل کے سامنے انجوائی کر سکتے سو اسے اقرار کرتے ہی بنی تھی اگرچہ وہ نوفل کی نگاہوں کی ناپسندیدگی کو بینا دیکھے بھی پہچان رہی تھی that's great جالے خوش ہو گئی یہ کونسا میری پرواہ کر رہے ہیں جو میں ان کی مرضی کی فکر کروں سبا کو سوچ کر تسلی ہوئی تھی شال ضرور لینے نہ سبا باہر بہت تھنڈ ہو رہی ہے جالے نے اسے تنبی کی تو وہ علماری کی طرف بڑھ گئی کارٹیج سے باہر نکلتے ہی اسے احساس ہوا کہ اکتوبر کا وہ موسم جس سے لاہور والی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے بارش کی وجہ سے سرد لبادہ اوڑے ہوئے تھا آسمان پر کہیں کہیں سفید اور سیاہ بادنوں کے مرغولیں دکھائی دے رہے تھے مسلسل چلنے والی خوش خواہ نے اسے شال مضبوطی سے لپیٹنے پر مجبور کر دیا تھا دھولی نکری سڑک پر چلتی قدرت کی سنعی کے حسین مناظر میں مہو وہ ساتھ چلتے نوفل اور جالے افریدی سے بلکل لا پرواہ تھی جو اس وقت اپنے کام کو ڈسکس کر رہے تھے ایک دوراہے پر پہنچ کر جالے رک گئی ایک طرف سڑک سیدھی جا رہی تھی اور دوسری طرف اترائی کا راستہ تھا تم لوگ اس طرف سے چلو نوفل تمہیں راستہ تو پتہ ہی ہے میں ذرا ہوتل سے ہوتے ہوئے آوں گی جالے نے اترائی والے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو قدر توقف کے بعد نوفل نے اس کا مشورہ رد کر دیا اکتھے ہی کر چلتے ہیں پانچ سات منٹ کی تو واک ہے ڈفر ہو تم بھی نوفل جالے نے دانت پیستے ہوئے ملامتی انداز میں اس دیکھا پھر قدر سرگوشی میں بولی کام سے ہٹ کر پانچ سات منٹ اسے بھی دے لو نوفل نے بے ساتھا سبا کی طرف پلٹ کر دیکھا مگر وہ ان دونوں کی طرف سے لا پروہ ٹہنلے کے اسے انداز میں چلتی ارد گرد کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی وہ پھر سے جالے کی طرف مر گیا جو اپنے اس آئی ڈی اے پہ کافی مسرور دکھائی دے رہی تھی پانچ سات منٹ سے کیا ہوتا ہے یار اس کے نام تو پوئی زندگی کا رکھی ہے اسے بے پروہ کرنا چاہا مگر اب کی بار وہ ڈانٹ نے کسے انداز میں بولی اسی زندگی میں سے پانچ سات منٹس کہہ رہی ہوں جنہیں تم ناشکری کرتے ہوئے گواں رہے ہو اوکے یار تم امریکی تو ایک ڈیڑ منٹ کی بھی پوئی فلم بنانے کے عادی ہو ہمارے پہلے بیس منٹ محس تمہید میں لگ جاتے ہیں وہ ہنستو وے چوٹ کر رہا تھا جالے نے بے اختیار اس کے مضبوط شانی پر مکہ دے مارا فوراں تقابلی جائزے پر اتاراتے ہو اب جاؤ اور ذرا آرام سے آنا اتنی دیر میں میں جا کر لوکیشن کا فائنلی جائزہ لے لو پتہ نہیں وہ رائمہ تیار ہوئی کے نہیں جتنی خوبصورت موڈل ہے اتنی ہی کور مغز بھی پتہ نہیں کتنی ریٹیکس دے گی وہ اسے تنبیہ کرتی ڈسکس کرتی اپنی راہ پر چل دی سبا نے حیران ہو کر نوفل کی طرف دیکھا جو وہیں جمع کھڑا تھا چلیں اشارہ کیا تو وہ کچھ پوچھے بینہ اپنی حیرت کو دباتے اس کے ساتھ چل دی یہ راستہ بھی قدرت کی سنائی کا حسین شاکار تھا گرد و غبار سے پاک محول ہر طرف سے بلند و بارہ درختوں سے ڈھکا خونکسا محول داہینی سائٹ پر نیچے کھائی سے اٹھتے درخت پورے تفاخر کے ساتھ سر بلد کیے اپنی خوبصورتی پر نازہ تھے تو بائیں طرف خوبصورت کارٹیج جس کے لان چھوٹی چھوٹی باؤنڈی والز پر بھی دکھائی دے رہے تھے اور ہر طرف پھیلا سکوت اور تنہائی فقط دو نفوس ابھی یہاں زہا ہوتی تو بول بول کر اس ساری خاموشی کو درہم برہم کر ڈالتی وجدان کی شوخیاں محول کو مزید گلرنگ بنا دیتی ہمرہ کی انس اور اگر یہ سب لوگ یہاں ہوتے تو یہ تنہائی بھلا اس تنہائی کو یہاں کہیں مو چھپانے کی جگہ ملتی اس کا دل بھرانے لگا پتہ نہیں وہ بادروں کا دھوان تھا یا اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کا غلاف جو اس کی نگاہ کے آگے پھیل گیا تھا ایک دم ہی اس کا کسی پتھر سے پاؤ رپٹا تو وہ لڑ کھڑا کر کھائی کی طرف گرنے کو ہو گئی حواظ تو نوفل کے بھی مختل ہوئے تھے مگر وہ بروقت اس کا بازو تھام کر بڑی پھورتی سے اپنی طرف کھینچ گیا وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کی گرفت میں آئی تھی اس اچانک افتاد پر تنفس تیز تر تھا تو ذہن ماوف اور دھڑکن اسے حواظ کی دنیا میں لڑتی خیال آیا تھا کہ اس کا دل اکیلے نہیں دھڑک رہا کسی اور کی دھڑکنیں بھی اس میں مدغم ہیں سبا ٹھیک ہے ہاں وہ پورت تشویش لہجے میں پوچھ رہا تھا اس کا کولون سے مہکتا وجود مضبوط باہو کا آنچ دیتا آہینی حصار سب کچھ ہی ناقابل یقین تھا اور شاید ناقابل برداشت بھی تب ہی تو وہ تڑپ کر مچل کر اس کی گرفت سے اپنا آپ آزاد کرتی پیچھے ہٹی تو پھر سے لڑ کھڑا کر کئی قدم کھائی کے کنارے تک جا پہنچی یو فولش گرل وہ تہیر بیقینی کا شکار اسے گسیٹ کر ایک سائٹ پہ لے آیا تو اب کی بار اس کے لب و لہجے میں خفگی کے ساتھ گرفت میں بھی سنگ دی لی تھی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کبھی اکیلے میں کیجئے گا میرے سامنے ڈرامی کر کے خود کو دنیا کی مظلوم ترین خاتون ثابت کرنے کی کوشش مت کیجئے وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ لب و لہجے میں غرہ رہا تھا سبا کے حواظ بہار ہوئے تو آنا بھی پورے تمراخ پسات بیدار ہو گئے بے اختیاری میں اس سے بے اختیاری ضرور ہوئی تھی مگر وہ کیا کہہ رہا تھا یعنی اس کی نظر میں وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اتنے سیریز رامے کر رہی تھی جبکہ اس کے ذہن سے تو یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا میرا خودکشی کرنے کا نہ تو ارادہ ہے اور نہ ہی شوق اور نہ ہی میں نے آپ کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اگر آپ جانے دیتے تو شاید آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا اپنی طرف سے بہت سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھورا گئی تو وہ لب بھیچے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولا کاش مجھ میں انسانیت نہ ہوتی تو میں ایسا بھی کر گزرتا آزادی ملتی تو سکون کا بے پائیا احساس بھی ہوتا ایسا ہو جاتا تب میں شکر کے نفل بھی پڑھ ڈالتا اس نے بولتا ہوئے ایک پل کو بھی اس نازک سی لڑکی کے جذبات اور احساسات کی تباہی کا خیال نہیں کیا تھا اب کون سا کم کر رہے ہیں اس سے تو بہتر تھا کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھائی میں دھکیل دیتے وہ شال سے آنکھیں پہنچتی اٹھ کھڑی ہوئی تب اسے احساس ہوا کہ خوف سے ابھی بھی اس کا وجود لرز رہا تھا اتنی آسان نوت وہ سنگ دلی کی ہی حد پر تھا سبہ مارے دکھ کے اس کے وجید چہرے کو دیکھنے لگی جہاں پر اب توفان گزرنے کے بعد والا سکوت جیسا اتمنان ٹھہرا ہوا تھا آف وائٹ اینڈ نیوی بلو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ بے حد مکمل دکھائی دے رہا تھا کسی ریاست کا شہزہ تھا بعض وقت خدا کسی کو بظاہر مکمل بنا کر در حقیقت اس میں کتنی بڑی کمی رکھ دیتا ہے یہ خیال سبہ کو اس پر نوفل کو دیکھ کر آیا تھا ایسا احزاز تو کسی چہانے والے شوہر کے ہاتھوں میں اس کی محبوب بیوی کو ملتا ہوگا وہ مزید کہہ رہا تھا ذہن ابھی تک سبہ کی کچھ دیر والی بے روخی بلکہ بدتمیزی میں اٹکا اُبل رہا تھا شوق سے تو ویسے بھی اس کے خود سے قریب نہیں گیا تھا محض وقتی کاروائی تھی بینہ سوچے سمجھے کیا جانے والا اقدام تھا مگر جواباً وہ اسے کسی ناپاک شے کی طرح جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی تھی جیسے اس کے قریبانہ سریحن گناہ ہوں سبہ کی یہ حرکت تو گویا اس کے دل میں ترازو ہو گئی تھی میں اسے چھونا نہیں چاہتا تو یہ بھی میرے قریبانہ پسند نہیں کرتی پلڑا پھر سے برابر ہو گیا تھا اور یہی برابری نوفل کو بھڑکتا علاؤ بنا رہی تھی آپ جیسے ظالم انسان کو تو یہ احزاز ہی لگتا ہوگا چاہے کسی کی جان کا خون ہو یا جذبات کا وہ حد درجہ بے بس تھی اس کے ساتھ چلنا مجبوری تھا ورنہ یہی سے واپس پلڑ جاتی یہاں ہر کسی کو صرف اپنے ہی جذبات اور احساسات کی فکر ہے میں بھی انسان ہوں میرا بھی ٹینشن فری رہنے کا جی چاہتا ہے مگر ہر جگہ آپ کو ایک انچاہی و بوجھ کی طرح شانوں پر لادے پھرنا پڑتا ہے مجھ سے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ کو سبہ کی ٹینشن حد سے سوا ہونے لگی اس لمحے اس نے اپنے آپ کو پوری تہاں نفی ہوتے محسوس کیا تھا چلو چھوڑو محبت جھوٹ ہے اہدے وفا ایک شغل ہے بیکار لوگوں کا طلب سوکھے ہوئے پتوں کا بے رونق جزیرہ ہے خلش دیمک زدہ اور آخ پر بوسیدہ سطروں کا زخیرہ ہے چلو چھوڑو کہ اب تک میں اندھیروں کی دھمک میں سانس کی ضربوں پر چاہت کے بینا رکھ کر سفر کرتی رہی ہوں مجھے احساس ہی کب ہے کہ تم بھی موسموں کے ساتھ اپنے پیرہن کے رنگ بدلو گے چلو چھوڑو میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے تم اپنے خال و خد کو آئینے میں پھر نکھرنے دو تم اپنی آنکھ کی بستی میں پھر سے ایک نیا موسم اترنے دو میرے خوابوں کو مرنے دو چلو چھوڑو محبت جھوٹ ہے موسم کی خوبصورتی موحول کا سہر اور مائنے خیص سے دنہائی کچھ بھی تو ان کے دھیانے نہیں تھا آس پاس پھیلے جنگل سے اٹھتی درختوں کی مسہور خون خوشبو بھی ان کے احساسات کو مہکانے میں ناکام تھی وہ ناکھ کی سیدھ میں دیکھتا تھوکروں سے پتھر اڑاتا چل رہا تھا مغرورتانے ہوئے نقوچ سے اس وقت صرف اور صرف سرد مہری آیاں تھی اور سبا اس کی حارت اس وقت کسی لٹے ہوئے قافلے کی سفیر کیسی تھی جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو اور دنیا کی کوئی بھی دلکشی اور آنائی اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو ٹوٹی پھوٹی سڑک سے اتر کر وہ پتھلیرے راستے پر ہو لیا وہ کسی روبوٹ کی ماننگوں سے دو قدم پیچھے چل رہی تھی اگر ہی اونچائی تیک کرتا ہی سبا نے خود کو ایک وسیع اوریس سر سبز گھاس کے میدان میں پایا تو خود سے بے پرواہ ہونے کے باوجود لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح مگر اس دلکش مقام نے سبا کی توجہ ضرور سمیتھی تھی اپنے یونٹ کے لوگوں سے بات چیت کرتے جالے ان کی طرف بڑھی تھی کہہ سا رہا سفر اس نے سبا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے پوچھا اس کی شربتی آنکھوں میں شرارت کا عقص واضح تھا مگر سبا کو یوں لگا جیسے وہ اس کی ہر بات سے واقف ہو جیسے وہ جانتی ہو کہ نوفل احمد اسے کسی مقام پر رکھے ہوئے ہیں وہ کوشش کے باوجود بھی اس کی مسکرہ ہٹ کا جواب مسکرہ ہٹ سے نہیں دے سکی ساتھ ہی نوفل نے اسے اپنی طرف متوجہ کر دیا تو وہ سبا کو ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہتی اپنے یونٹ کے لوگوں کی طرف بڑھ گئی کیمرہ لائٹس اور دیگر انتظامات بالکل مکمل تھے سٹل فوٹوگرفی کے لیے اصد مستعد پھر رہا تھا موڈل گرل رائیما خوبصورت سے گیٹ اپ میں چہک رہی تھی اس نے خالی نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہر کوئی خوشباش اور مطمئن تھا جیسے دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہو جالے نوفل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا وہ مسلسل بولتے ہوئے رائیما کو ایکٹ کر کے بتا رہے تھے اس کا شانہ نوفل کے شانے سے مس ہوا تھا ایک بار پھر دوسری بار پھر اس نے نوفل کو اس کا سین سمجھایا وہ دونوں کتنے پاس تھے ہستے مسکراتے بالکل مکمل سبا کو لگا اس کے دماغ کی نصیں پھٹ جانے کو ہو سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس پر ہنس رہی ہو جس کا شوہر اسے چھوڑ کر اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کے ساتھ رنگرلیاں منا رہا ہو اندرونی خلف شار حد سے باہر ہوا تو وہ گھبرات کر اٹھ کھڑی ہوئی ایڈ کی شوٹنگ شروع ہو گئی تھی یونٹ کا ہر شخص مہویت سے نوفل اور رائمر پر نظریں جمائے ہوئے تھا وہ کسی کی بھی پروہ کیے بغیر تیز قدموں سے ایک طرف کو چل دی یک لگتی دھویں جیسے سفید بادلوں نے ہر چیز کو ڈھاپنا شروع کر دیا تو اصد نے آواز لگائی میڈم پیک اپ کریں کسی وقت بھی یہ بادل برسنا شروع ہو جائیں گے نو وے جالے کوفت کا شکار ہوئی ابھی بمشکل چند سین ہی ریکارڈ ہوئے تھے مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آسمان پر جمع ہونے والے سیاہ اور سفید بادلوں نے بینہ وارننگ کے برسنا شروع کر دیا تو سب ہی بکلا کر چیزیں سمیٹنے لگے بہت اچھے جا رہی ہو تم دونوں خلاف توقع اس بار رائمر جلدی پک کر رہی ہے جالے نے ان دونوں کی تعریف کی مگر نوفل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اس کی نظریں کسی کو تلاش رہی تھی جالے سبہ کہیں یونٹ کی گاڑی میں تو یہی جاں بیٹھیں وہ متفکر ہوا تھا پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا مگر وہاں ڈرائیور کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا دونوں سپورٹ بوائی تیزی سے سارا سامان گاڑی میں لادنے لگے بارش اب تیزی پکڑ رہی تھی کیا ہوا نوفل نہیں ہے جالے اسحد پریشان سے اس کی طرف لپ کی جس کے اپنے ہواس مقتل ہو رہے تھے اوہ گاڑ کہا جا سکتی ہے وہ وہ دیوانوں کی طرح گھوم کر چاروں اطرافوں سے دیکھ رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھے ریلیکس نوفل اسحد کامیر ہری اب وہ اس کے ساتھ کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی تیزی سے اسحد کو بلانے لگی ابھی کسی سے کچھ مت کر جالے تم لوگ اپنے راستے پر سے جاؤ ہو سکتا ہے وہ اسی راستے سے گئی ہوں جہاں سے ہم آئے تھے بعد جالے کی سمجھ میں آ گئی تھی وہ کسی کو سبا کے گمشدگی کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اسحد تیز ہوتی بارش میں بھیگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا جالے وہیں سے چلائی ٹورچ لیاو اسحد وہ بیچارہ وہیں سے پلٹا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ٹورچ موجود تھی میں بھی تمہارے ساتھ نہیں تم یونٹ کے ساتھ ہوتل جاؤ یہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے میں آگے سے تم لوگوں کو ملوں گا اگر کوئی پریشانی ہوئی تو فون کر دوں گا اس سے تیز لہجے میں بات ختم کرتے ہوئے اسحد کے ہاتھ سے ٹورچ تھام لی اور اسی راستے کی طرف وڑ گیا جہاں سے وہ سبا کے ساتھ آیا تھا جالے حیران کھڑے اسحد کو جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتی آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا لوفل تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا شام اتنی گہری نہیں تھی جتنا بادلوں نے اسے سیح کر دیا تھا اس نے پاورفل بیٹری واری ٹورچ آن کر لی اس پل اس کا ذہن فقط ایک ہی نکتے پر رکا ہوا تھا سبا خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کبھی اکیلے میں کیجئے گا اس سے خیال آیا ابھی کچھ دیر پہلے شاید وہ انسان نہیں رہا تھا کچھ مجھ میں انسانیت نہ ہوتی تو میں ایسا بھی کر گزرتا آزادی ملتی اتنی آسان موت میرے خدا نوفل کا دل خدشات سے بوجھل ہونے لگا اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان ہم ہاتھ میں سبا کچھ بھی کر سکتی تھی شاید خودکشی بھی اس وقت وہ اپنا تمام تر غصہ اور نفرت بھولے ہوئے تھا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ایک منٹ میں وہ کئی بار یہ سوچ چکا تھا موسم کے تیور خراب ہو رہے تھے برستی بارش کی چادر کے پار کچھ دیکھنا ناممکن تھا میں بھی انسان ہوں میرا بھی ٹرنچن فری رہنے کو دل چاہتا ہے ہر جگہ آپ کو یہ انچاہے وجود کی طرح زمیر کی خلش ایک بار پھر اسے لانت پلا مت کرنے لگی وہ پتھریلی سڑک پر تیز قدم اٹھا رہا تھا جب ٹارچ کی روشنی سڑک کے کنارے لگے درخت کے تنے کے ساتھ کھڑے کسی انسانی وجود پر پڑی اورنج اور ریڈ لباس پر صحرال کی جھلک نے نوفل کے قدم کو وہیں ٹھٹکا دیا تھا ایک کپچھا ہے وہ فریش آکر لاؤنچ میں آیا تھا ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے بینہ کسی خاص کو مخاطب کیے فرمائش کی تو نگین نے شرارت سے زوہہ کو ٹھوکا دیا تھا جس نے فوراں تیولی چڑھائی تھی مگر موئید اس سارے معاملے سے انجان ہرگز نہیں تھا وہ نگین کا ٹھوکا اور زوہہ کا انداز دونوں ہی دیکھ چکا تھا ریمور سے چینل سرچنگ کرتے ہوئے مصروف انداز میں بولا ہمرا گڑیا چائے تم بنانا اس وقت میں ایک اچھی سی چائے پینا چاہتا ہوں ہمرا تفاخور سے مسکراتے ہوئے اٹھی زوہہ نے نگین کو مو چڑھایا تو وہ خجل سی ہو کر بیٹھ رہی اسی وقت انس کی تھکی ماندی شکل کاریڈور کے سیرے سے برامت ہوئی تھی نگین کو یوں فیشن میکزینز پہ مگن و مصروف دیکھ کر وہ خوش مگین سے اسے گھوڑنے لگا تو موید نے ہی اسے ٹوکا نہ سلام نہ دعا آتے ہی لڑا کا بیبیوں کی طرح سر پر چڑھ کے کھڑے ہو گئے ہو نگین چونگ کر متوجہ ہوئی تھی پھر انس کو دیکھ کر حیران سی کھڑی ہوئی آج آپ کو جلدی نہیں آ گئے وہ حیرت سی کلاغ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی انس پہلے ہی جلتا بھنتا اندر آیا تھا بھنا کر بولا کہو تو یہیں سے واپس ہو جاؤ انس موید نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا تو وہ زچ ہو کر اس کی طرف پلٹا یہ بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہے روزانہ اسی ٹائم پر میری واپسی ہوتی ہے مگر اسے کبھی بھی یاد نہیں رہتا کہ آ کر مجھے پورش میں ریسیب ہی کر لے اس قدر غیر متعلقہ شکایت نامہ نہ صرف نگین بلکہ محید کو بھی خجل کر گیا تو اس نے آنس کو ذرا سا گھور کر دیکھا جو اب بھی مو پھولائے کھڑا تھا زوہا اپنی بے ساختہ عمرہ نیور علی مسکرہ ہر چھپانے کے خاطر پھر سے میگزین پر جھگ گئی بیسیوں کام ہوتے ہیں انسان کو آپ تو بیوی کو بھی فلم ہی ہیروین سمجھتے ہیں نگین نے بھی لگی لپٹی رکھے بغیر خفگی سے کہا اور ووک آؤٹ کر گئی دیکھا تم نے اتنا نہیں کہ شہر دن بر کا تھکا ہوا آیا ہے آتے ہی کوئی چائے پانی پوچھ لے یا یہ بریف کیس ہی تھام کر اندر لے جائے اپنا موڑ دکھانا شروع کر دیا وہ پھر سے مویٹ کے آگے کھڑے اپنا دکھڑا رونے لگا تو اس نے جواباں ڈان دیا آتے ہی تم نے گولہ باری شروع کر دی وہ بھلا کیا خیال کرتی تمہارا اسے ویسے بھی میرا کوئی خیال نہیں سمجھے تم انس چڑھ ہی تو گیا آج صبح بڑے پیار سے رخصت ہوتے ہوئے وہ نگین سے وعدہ لے کر گیا تھا کہ وہ واپسی پر اسے پوچھ میں مہو انتظار ملے گی مگر اس کی حسرت حسرت ہی رہی وہ دندناتا ہوا نگین کے پیچھے گیا تھا اب ٹی وی لاؤنچ میں صرف مہید اور زوہا رہ گئے تھے جو کم از کم زوہا کے لیے ہرگز بھی پسندی دا بات نہیں تھی میکزین سمیٹی اٹھ کھڑی ہوئی مہید نے بے اختیار ٹی وی سکرین پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا یہ غلط گھر تمہارا بھی ہے زوہا اب کیا ہر اس جگہ سے بھاگا کرو گی جہاں میں ہوں گا وہ بہت رسان سے پوچھ رہا تھا زوہا ہر درجہ حیرت اور پھر غصے کا شکار ہونے لگی غلط فہمی ہے آپ کی کہ میں آپ سے ڈڑتی ہوں بھاگنے کی ایک وجہ ناپسندیدگی بھی ہو سکتی ہے اس سے تلخی بھرے انداز میں جواب دیا تھا آپ انگیشت شہادت سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مہید کی آنکھوں میں تمس خوروتا رہا تھا اس عزت کی کوئی خاص وجہ اس کا پوچھنا عام انداز میں ہوتا تو اور بات تھی مگر یوں کچھ جتانے والے انداز میں بات کرنا زوہا کو سر تپا سولگا گیا تھا یہ میرا نہیں بلکہ گھر والوں کا ذاتی خیال ہے کہ آپ بہت نیک فرمبردار اور قابل عزت ہیں سو بڑوں کے کہنے پر عمل کر رہی ہیں ویری گوڈ اس نے تمانیت سے سر ہلایا پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا یہ تو کافی اچھے آثار ہیں ورنہ میں تو تمہارے صدرنے سے مایوس ہو چکا تھا آپ اپنے کام سے کام رکھئے خواہ مخواہ مجھ پر تنس کرنے یا جملے کسنے کی فضول حرکت مت کریں اگر میں خاموش ہوں تو صرف اپنے بڑوں کی وجہ سے ورنہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں وہ پھنکاری تھی محید کسی آنکھوں میں بلہ کا سکون ہلکو رے دے رہا تھا جیسے اس کی باتوں کو بہت ایزی لے رہا ہو انجوائی کر رہا ہو اچھا مثلا زہا پل بھر میں آسا بھی دباؤ کا شکار ہوئی تھی مگر خود کو سنبھالتے ہوئے اٹل مگر تلخی سے بھرپور انداز میں بولی یہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا اگر میں نے سرنڈر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سارے پتے شو کر آ چکی ہوں مسٹر محید ٹرمپ کارڈ ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے وہ میکزین زور سے ٹینٹر ٹیبل پر پٹختی وہاں سے چلی گئی تھی وہی کئی لمحوں تک چہرہ موڑے اس طرف دیکھتا رہا تھا پھر سر جھٹک کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا مگر کوئی بھی منظر اس کی توجہ نہیں سمیٹ پایا تھا اس کا ذہن بھٹک کر زہا کے روئے میں علج رہا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے موید حسن اس کا اتنی آسانی سے شکست مان لینا بے وجہ نہیں یقیناً ٹرمپ کارڈ اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے مگر کیا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور تھا وہ اب تر ذہنی کیفت میں لوکیشن سے اٹھ کر چل تو پڑی تھی ارادہ یہی تھا کہ واپس کوٹیج میں چلی جائے گی کم از کم وہاں لیلہ مجنو کا یہ کھیل تو نہیں ہوگا جو یہاں نوفل اور جالے کھیل رہے تھے ایک تو جنگل نما راستہ اوپر سے تنہائی اور لمحہ بلمحہ بادنوں کا چھاتا اندھیرہ وہ بیچ راستے میں پہنچی تب تک ہر بات اس کے ذہن سے مہو ہو گئی کیونکہ دل و دماغ ایک نئے خوف کی زد میں آ گئے تھے اتنی بہادر تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی کہ تن تنہا یوں جنگل میں نکل کھڑی ہوتی اور اوپر سے موسم بھی ایسا بے ایمان کے پل میں توچا پل میں ماشا اسی وقت اس کے خوف اور بتئین خدشات کی تصدیق ہو گئی اچانک تیز رفتار بارش شروع ہو گئی تھی وہ خائف و حراسہ سی رک گئی سمجھ نہیں آئی کہ اسے واپس ہو جانا چاہیے یا کارٹیج کی طرف سفر جاری رکھنا چاہیے در حقیقت اس بگڑتے موسم نے اس کی ساری تیزی و تراری ہوا کر دی تھی ہر بات پاسے پشت رہ گئی سوائے خوف کے دہشت کے ذرا سی دیر میں وہ سر تپا پانی سے شرابور ہو گئی تھی اس پر متجاد لمحہ بلمحہ بڑھتا اندھیرہ بلند و بالہ درختوں نے یوں بھی رات کسا سمہ بنا رکھا تھا اس پر بادلوں کی سیاہی نے سونے پر سہاگے کسا کام کیا تھا یہ موسم اور اس کی شدت ہمیشہ ہیسی سمہ کے لیے بائی سے خوف رہی تھی نہ جانے کیوں وہ کبھی بھی کھل کر اس موسم کو انجوائی نہیں کر پائی تھی حالکہ گھر میں سبی اس موسم کو نعمت خیال کرتے تھے مگر شروع سہی اس کی تمام طرح انجوائیمنٹ کا مرکز کچن اور ساون کے پکوان ہی ہوتے تھے اور بس نوشال کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹی فوراں ہی پتھریلی سڑک کے کنارے اس تعدہ درخت کے نیچے پنہ گزین ہو گئی مگر بارش کی تیزی سے بچنے کا یہ کوئی محفوظ کنزریہ نہیں بن سکا اپنی بے بسی اور بے کسی پر اسے رونا آنے لگا ساتھ ہی بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک آسابی کشیدگی میں اضافہ کرنے لگی تو وہ درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھتی چلے گئی گھٹنوں میں مو دیئے وہ مسلسل اللہ کے ناموں کا وٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب تو نہیں ہو جاتی نا خدا یا نوفل ہی مجھے ڈھونٹے ہوئے ادھر آ جائیں اس کے دل میں خوش فہمی سی پیدا ہوئی تھی مگر آنکھوں سے سیل روان نہیں رکا اپنی اس دعا پر اسے بلکل بھی بھروسہ نہیں تھا اس سر اوپر اٹھاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے آس پاس کے مہار پر نظر ڈالنا چاہیے سرناٹے میں صرف اور صرف تیز بارش کے ٹپکنے کی آواز گنج رہی تھی یا پھر ہواوں کی وجہ سے پتوں کی شائن شائن اس پر متجاد کبھی بادلوں کی گرج کے ساتھ بجلی کی چمک بارش کے قطرے اور سرد ہوا اب اسے یخ کرنے لگی تھی تب ہی اسے سامنے سے کوئی ٹورچ لیے آتا دکھائی دیا تو وہ بے اختیار کھڑی ہوئی ایک وہم سا یہ بھی ہوا کہ نہ جانے کون ہو مگر ان دیگرگو حالات میں کسی کی مدد نہ لینا بھی انتہائی بےوقوفی ہی کہلائی جا سکتی تھی آنے والے نے بھی شاید اس کی موجودگی کو پا لیا تھا تب ہی اس کی ٹورچ کی روشنی اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی سبا نے بے سکتا آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے روشنی کی چمک سے بچنے کی صحیح کی وہ آنے والے کو اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان پائی تھی مگر وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا خوف دہشت آنسابی دباؤ کچھ اور سوا ہوا تھا قریب تھا کہ وہ گھبرا کر چیخ اٹھتی نوفل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا سبا وہ شاید اس کے ہونے کا یقین جا رہا تھا مگر سبا تو جیسے ٹوٹ کر ہوش میں آئی تھی نوفل دھڑکنے پل بھر کو ڈوب کر پھر سے ابری تو منجمت احساسات پہ گھننے لگو وہ بے اختیار ہی اس کے شانے سے لگ کر سبت کھو بیٹھی تھی یہ اس کا خدا اور وہی جانتی تھی کہ اس وقت نوفل کا وہاں ہونا اس کے لیے کتنا روح پرور ثابت ہوا تھا یوں لگا جیسے ہر در خوف اور دہشت مٹ گئی ہو اگلی چند سیکنڈز ہی میں نوفل کو محسوس ہو گیا کہ نہ صرف وہ بے حد خوف زیادہ تھی بلکہ سر تپا بھی گی ہوئی کپ کپا بھی رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنا تمام تر غصہ پی کر رہ گیا پچھلے کچھ لمحوں میں خود اس کی ذہنی حالت بگڑ کر رہ گئی تھی مگر فیلحال اتنا ہی اتمنان بہت تھا کہ وہ مل گئی تھی اور ٹھیک ٹھاک تھی آپ اپنی بیوقوفی کی کافی سزا بھکت چکی ہیں اب گھر چلتے ہیں اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے موتد لہجے میں کہا تو وہ اس سے نگاہ ملائے بغیر خود میں سمر سے گئی بارش بھی اپنے زوروں پر تھی مگر یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ مٹی یا کیچڑ والا راستہ نہیں تھا پتھریلی سڑک دھلوان سطح ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہونے سے بھی محفوظ تھا وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے چل دیا تھا کارٹیج میں پہنچتے ہی اس نے پہلا کم جالے کو فون کر کے تسلی دینے کا کیا تھا ڈونٹ وری وہ یہی کارٹیج میں ہے تھینک گوڑ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی اس نے اتپنان کی سانس لی وہ موبائل آف کر کے پلٹا تو وہ علماری میں گھسے کپڑے نکال رہی تھی پلٹی تو اس کے ہاتھ پر نوفل کا ٹراؤزر اور شرٹ تھی پہلے آپ کپڑے چینج کیجئے ساری بھیگ رہی ہیں وہ سنجیدگی سے کہتا باہر برامدے میں نکل گیا تھا سبہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی مگر ذہن مسلسل نوفل کی طرف تھا جو اسے تلاش کرنے کی سعیبیں پورے کا پورا بھیگ رہا تھا مگر جس سے اپنی ذرہ بھی پروا نہیں تھے وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئے تو وہ ابھی بھی باہر برامدے ہی میں تھا کیافت میں بیٹھا جالی اور دروازے کے پار نظریں جمائیں پتہ نہیں موسم سے لطف لے رہا تھا یا کسی سوچ میں گم تھا اسے مقاطب کرنا اس وقت سبہ کو اپنی زندگی کا مشکل ترین کام لگا آپ بھی کپڑے چینج کر لیتے اس کی مدھم سی آواز پر وہ بے تہاشا چونکا اس سے بلا رادہ نگاہ ملی تو سبہ نے اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی محسوس کی تھی وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئے اتنی بڑی غلطی پر اس کا کچھ نہ کہنا بھی دل کو بے چین کیے دے رہا تھا وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا کپڑے تبدیل کر کے واشرم سے نکلا تو وہ بستر کے کنارے بیٹھی سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں پر نظریں جمائیں ہوئی تھی وہ لب بھیجتا آ کر اپنی جگہ پر دراز ہونے لگا تب وہ من منانے والے انداز میں بولی میں وہاں سے گھر آنے کے لیے ہی چلی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ موسم اتنی جلدی خراب ہو جائے گا اس کا بولنا بہت غیر متوقع تھا وہ بھی اس صورت میں کہ نوفل نے خود اس سے کوئی وضاحت نہیں چاہی تھی وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا اور تلخی سے بولا تو اس میں اسی کون سی شمندگی کی بات ہے آپ کا ایڈونچر تو ہو گیا نا سبا کا دل بھرانے لگا وہ کبھی بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ کن جذبات پہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی آئی تھی اگر مجھے لوگوں کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے پیچھے نہ آتا آپ کو بھی تو پتا چلتا کہ اس بددماغی کا کیا انجام ہو سکتا تھا وہ کہہ رہا تھا اس کے تر خطور شربو لہجے نے سبا کو دکھی کر دیا موسموں کی طرح رنگ بدلتا تھا یہ شخص کبھی حد درجہ توجہ اور کبھی اس تدر بے گانگی اس جبری مہنبانی کا شکریہ کیونکہ میں بہرحال احسان فراموش نہیں ہوں لیکن اگر آپ وہاں نہ بھی آتے تو کوئی فرق نہ پڑتا ہوتا وہی جو میری قسمت میں تھا وہ اپنی بھیگے لہجے پر کسی طور پر قابو نہیں پاسکی تھی سارا عذاب تو میرے ہی سر تھا نا ہر دوسرے بندے کو جواب دینا مگر آپ کو کیا پرواہ ہے اگر کسی کو وہاں خبر ہو جاتی آپ کے یوں غائب ہو جانے کی تو کیسی کیسی باتیں کرتے سب وہ درشتگی سے کہہ رہا تھا اگر آپ کو میری اتنی فقر ہوتی تو میرا خیال بھی کرتے آپ کے سامنے وہاں سے اچھ کر آئی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا وہ جانے کس روح میں شکوا کر گئی تھی مگر اس بے اختیاری کا صلح اسے بہت ترش لہجے کی صورت میں ملا تھا میں اپنی زندگی میں آپ کی ایک حد ایک جگہ متعین کر چکا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اور یہ بات آپ یاد رکھا کریں خوام خواہ اپنی یا میری لائف کو امتحان بنانے کی کوشش مت کریں اس سے ایسی کوئی خاص امید تو یوں بھی نہیں لگا رکھی تھی مگر پھر بھی ہر بار اس کا رویہ دل کو سنگسار کر جاتا تھا رگوں میں ایک عزیت سی بھر دیتا تھا تو آپ بھی یہ دنیا دکھاوا مت کیا کریں جب آپ کو کسی کا خوف نہیں تو سب کے سامنے کیوں نہیں آتے اس کی احسان مندی بھول بھال کر وہ بھی چٹک گئی تھی مجبوری جو سر لاد رکھی ہے صرف اسی کا پاس رکھ رہا ہوں اس میں اتمنان سے کہتوے سبا کا دل جلایا تھا صحیح معینوں میں اس اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس کیا تھے اس شخص کے لیے وہ انہمہات میں اپنے دل میں کیسا انجانہ سا گداس محسوس کر رہی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ خود سے بہت قریب اور سب سے اپنا لگ رہا تھا مگر اب یہ اس کا رویہ اس شخص کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہی وہ سرد محری اور بے اتنائی کے خال میں مقرید ہو جاتا تھا دور سے چاند بھی بہت روشن دکھائی دیتا ہے مگر چاند پر جائیں تو وہاں چاندری نہیں ہوتی زندگی کی بھی کچھ یہی حقیقت ہے دور سے دکھائی دینے والی ہر شے سراب نکلتی ہے مگر سبا کو ہر بار یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی تھی آپ وہیں اپنی کوئی سٹار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈائیلوگ بولتے رہتے یا پھر جالیا فریدی کے ساتھ اس کا ڈسکس کرتے رہتے مجھ سے تو یوں بھی آپ رہائی ہی چاہتے ہیں مرنے دیتے مجھے وہیں جنگل میں میں نے تو آپ سے مدد نہیں مانی تھی اس سے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا نوفل کو پھر سے پہلی والی جھڑپ یاد آنے لگی تب ہی وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہی تھی اور اس کے موہ سے بھی بہت کچھ غلط سلط نکل گیا تھا جس کی خدا نے دونوں ہی کو سزا دی تھی چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی دیکھ لیے میں نے آپ کی بھی بہادری بھی آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی حرکتوں سے پرہیز ہی کیا کرے وہ تمس خورانہ انداز میں بولا تھا دنیا میں ایک آپ ہی بہادر اور بے خوف نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ہر قدم پر آپ کی ضرورت ہے وہ غصے سے کہتی چادر اور تکیہ گسیرتی سرد فرش پر آگئی اب آپ پھر بے وقفی کر رہی ہیں تعدی توقف کے بعد نوفل نے موت دل انداز میں کہا اچھا ہے نا آپ بھی ٹینشمن فی ہو پھر شکرانے کے نافعے فیل ضرور پڑھئے گا اپنی طرف سے بہت بے دردی سے کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی تو وہ تکیہ پر سر جماعتی کروٹ بدل گئی ایک تو بارش سے بھیگا وجود اور اب سرد فرش پر وہ فقط ایک موٹی چادر بچھائے بینہ کچھ اڑے لیٹی تو صحیح موینوں میں خدا یاد آ گیا چٹ کی آواز کے ساتھ لائٹ آف کر دی گئی تو اس کی آنکھوں میں تھمیں آنسوں کو نکاسی کا راستہ مل گیا نوفل کی سنگ دلی اپنی جگہ مگر اس نے ایک بار بھی اسے نیچے سونے سے منع نہیں کیا تھا لڑکی ہونے کے ناتے ہی اس کا خیال کر لیتا مگر نہیں اس سے اپنی غیر ہوتی حالت کا خوب احساس ہو تھا مگر اس وقت دل و دماغ پر زد حاوی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ رونا بھی جاری اور ساری تھا جانے کتنی دیر وہ سردی میں چھٹھرتی رہی اور پتہ نہیں وہ نیند میں تھی یا جاگ رہی تھی اپنے جسم سے نکلتی تپیش اسے بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی ساتھ ہی شدید کپکپیت کا تاری ہونا کروٹ بدلنے کی کوشش میں اس کے لبوں سے کرا ہی نکل کر رہ گئی اور آخری احساس کسی نے اس سے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا کر بستر پر ڈالا تھا اور ساتھ ہی کرم چادروں سے ڈھک دیا تھا یا شاید یہ بھی ایک خواب ہی تھا یا پھر سراب